السلام علیکم کیس کے نوول پہ آپ سب کو ویلکم ایک شاندار نوول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے کہاں آکے رکے تھے راستے نوول کی رائٹر ہے ہینہ ملک چلیں چلتے ہیں نوول کی جانب کسی نظر کو تیرہ انتظار آج بھی ہے کہاں ہوں تم کہ یہ دل بے قرار آج بھی ہے وہ وادیاں وہ فضائیں کہ ہم ملے تھے جہاں میری وفا کا وہیں پرمزار آج بھی ہے برا وقت کبھی بتا کر نہیں آتا یہ تو سنا تھا مگر آج دیکھ بھی لیا تھا چند روز قبل تک وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وقت یوں کروٹ لے گا کہ برسوں کے فیصلے لمحوں میں بدل جائیں گے ان چار دنوں میں وہ اتنا رو چکی تھی کہ اب تو آنسو بھی خوشک ہو گئے تھے بوا بیگم زبردستی اسے کھانا کھلانے کی کوشش کر دی مگر حلق سے نیچے کچھ اترتا ہی نہ تھا خالہ کی جدائی کا غم اور اوپر سے ولید احمد نام کی تلوار جو سر پر لٹک رہی تھی جب بھی اس سے سامنا ہوتا وہ لرس کر سر جھکا دیتی اگرچہ زبان سے اس نے کچھ نہیں کہا تھا مگر اس کی نگاہوں کا سرچ سا تاثر دیر کی ہڑی تک میں سنسناہت پیدا کرنے کو کافی تھا تازیت کے لئے آنے والے جا چکے تھے سب سے آخر میں جانے والوں میں بوا بیگم بھی شامل تھی میری بہو پورے دنوں سے ہے میرے رک نہیں سکتی اب تم اٹھو اور اپنا گھر سنبھالو رونے سے اگر جانے والے واپس لوٹ آتے تو یہاں ہر دوسرا شخص تم کو روتا ہوا ملتا اس کی بھرائی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے بوا بیگم نے کہا بوا مجھے ڈر لگ رہا ہے لرستی آواز میں دل کا خطشہ زبان پر آ گیا لو بھلڑا ڈرنے کی کیا بات ہے یہ لمبہ چوڑا گھبرو جوان ہے تمہارے ساتھ پھر کاہے کا ڈر بوا نے چمکا رہا تو وہ دل محسوس کر رہ گئی ابھی انہیں کیا بتاتی کہ دراصل اسی لمبے چوڑے گھبرو جوان سے ہی تو ڈر لگ رہا تھا چلیں بوا ٹیکسی آ گئی ہے ولید احمد کی سرچ سی آواز سماتوں میں پڑی تو اس نے ڈرتے ڈرتے نظر اٹھا کر دیکھا وہ پوری طرح سے بوا کی طرف متوجہ تھا چہرے پر زمان بھر کی سختی تھی شہزین اندر ہی اندر لڑس کر رہ گئی اس کا خیال رکھنا بیٹے ابھی بچی ہے نا بہت گبرا رہی ہے شہزین سے ملنے کے بعد وہ ولید سے مخاطب ہوئی ہم بچی ہے تو کیا سر پر اٹھا کر ناچوں تلخی سے سوچتے ہوئے سر جھٹکا عورت تو پیار کے دو میٹھے بولوں سے موم ہو جاتی ہے ذرا اپنے خصے اور لہجے پر کابو رکھنا بچی بیچاری کا ڈر ڈر کر برا حال ہے بوا اس کی اہمراہی میں چلتے ہوئے سمجھا رہی تھی اور وہ برے برے مو بناتا سننے پر مجبور تھا بوا ڈیلوں نصیحتوں کے بعد اسٹیشن روانہ ہوئی اس نے تین دن سے کچھ نہیں کھایا بھوک تو لگی ہوگی پھر بھی تم اسرار کر کے کھلا دینا ٹیکسی میں بیٹھتے بیٹھتے آخری نصیحت کی تھی دروازہ بند کر لو سرچ سلیجہ سماتو کو تھچرا گیا اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی ولید باہر کی طرف جا چکا تھا اس نے تھک کر آنکھیں مون لی تقدیر نے یہ کس مور پر لاکھڑا کیا تھا وہ تو ولید احمد کے سائے سے بھی گھبراتی تھی کجا عمر بر کا ساتھ وہ کتنا سوچتی پریشانی بڑھتی جاتی خالہ کی اچانک وفات نے زندگی میں ایک خلا پیدا کر دیا تھا جو شاید کبھی بھی نہ بھر پاتا خالہ ہی اس کی سب کچھ تھی ماں بھی باپ بھی دوست بھی اور بہن بھی اسے یاد تھا وہ دن جب وہ پہلی بار خالہ کے ساتھ اس گھر میں آئی تھی امی بابا ہج کرنے گئے تھے شہزین کا ویزہ بروقت نہ لگ سکنے کی وجہ سے امی نے اسے خالہ کے ہاں چھوڑ دیا تھا تب وہ ساتھ برس کی تھی امی یہ گوڑیا ہے نو سالہ حارس نے چھوٹے ہی تزدیق کی تھی وہ شہزین کا پورے تین برس کے بعد دیکھ رہا تھا اس لئے پہچان نہیں پا رہا تھا جی بیٹا یہ گوڑیا ہے وہی سرمائی آنکھوں اور سنہری بالوں والی خالہ نے پیار سے بیٹے کی طرف دیکھا جو اب بڑے جو سے شہزین کو دیکھ رہا تھا بڑی بڑی سرمائی آنکھوں کو پٹ پٹاتی وہ واقعی گوڑیا لگ رہی تھی وہ چھوٹی سی تھی جب چار سالہ حارس نے اسے دیکھتے ہی اس کا نام گوڑیا رکھ دیا تھا وہ جب بھی خالہ کے گھر جاتا گوڑیا کے ساتھ ہی کھیلتا رہتا ہر وقت حسنے مسکرانے والی صحت منت سی شہزین اسے بہت اچھی لگتی تھی پھر خالہ ملتان شفٹ ہو گئی تو وہ مو بسور کر رہ گیا کہ اب پہلے کی طرح ہر ہفتے خالہ کے گھر نہیں جا سکتا تھا مگر اب جبکہ گوڑیا ساتھ برس کی ہو چکی تھی وہ اسے اپنے رو پر رو دیکھ رہا تھا یہ اب ہمارے ساتھ رہے گی حارس کے پوچھنے پر نوزت نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ خوشی سے اچھلتا شہزین کا ہاتھ ہمیں اندر کی طرف دوڑ گیا یہ ساتھ سالہ شہزین احسان کی پندرہ سالہ ولید احمد سے پہلی ملاقات تھی ولید کے غرانے پر وہ گھبرا کر حارس کے پیچھے چھپ گئی تھی چاچو گوڑیاں ڈر رہی ہے شہزین کی نسبت حارس خاصا پور اعتماد تھا دونوں کو گھرتے ہوئے ولید واپس اندر مر چکا تھا خالہ خالو حارس سب ہی بہت اچھے تھے سوائے ولید احمد کے جسے دیکھتی ہی اس کی رو فنا ہونے لگتی تھی ایک بار جب وہ اور حارس خوب اچھل کود کر رہے تھے تب ولید سخت غصے میں اندر سے برامت ہوا تھا حارس تو دیکھتی ہی باگ کھڑا ہوا جبکہ وہ مارے ڈر کے پتھر کی ہو گئی تھی کیوں شور کر رہی تھی ولید نے ڈانٹا تو وہ سسک اٹھی رو کیوں رہی ہو میں نے تمہیں مارا ہے کیا اس کا دایاں بازو تھام کر ذرا سا جھٹکا تو اس کی سسکیوں میں کچھ اور اضافہ ہو گیا جس پر وہ جھلاتا ہوا واپس اندر چلا گیا وہ ولید سے اتنی خائف ہو گئی تھی کہ چاہتے ہوئے بھی خالہ سے اس کی شکایت نہ کر پاتی تھی اس نے کبھی بھی ولید کو ہنستے بولتے نہیں دیکھا تھا وہ بہت سنجیدہ رہتا تھا ہما وقت اپنے کمرے میں گصہ رہتا اس سے خالہ کے ہاں رہتے ہوئے ایک ماہ سے اوپر ہو گیا تھا خالہ بھی اب پہلے کی طرح ہنستی بولتی نہیں تھی ہر وقت چھپکے چھپکے روتی رہتی کبھی روتے روتے شہزین کو کینچ کر سینے سے لگا لیتی تو ایسے میں وہ گبرا جاتی خود کو سنبھالو نزد دیکھو بچی پریشان ہو رہی ہے خالو ایسے میں خالہ کو تسلی دیتے وہ ٹکر ٹکر دونوں کو دیکھتی جاتی ایک بار جب حضب معمول وہ حارس کے ساتھ مل کر شور مچا رہی تھی جب ولید وہاں چلا آیا کیا مسئیبت ہے یہ گھر ہے یا چڑیا گھر دو گڑی بندہ سکون سے پڑ بھی نہیں سکتا وہ ڈانٹ رہا تھا شہزین گھبرا کر رونے لگی سبھی خالہ دوڑ کر آئی کچھ تو شرم کرو ولید تمہارے دل میں ذرا رحم نہیں آتا بن ماں باپ کی بچی کو ڈانٹے ہوئے یہ کہتے ہی وہ مو پر دوپٹہ رکھ کے رو پڑی تھی ولید کے چہرے کے تاثرات یک لکھ بدلے تھے وہ واپس مر گیا ڈنگ ڈانگ ڈور بیل کی آواز پر اس کی سوچے منتشر ہوئی وہ گھبرا کر باہر کی طرف دوڑی دروازہ کھولا تو ولید تھا سو گئی تھی کیا اتنی دیر سے بیل بچا رہا ہوں وہ بنا پوچھے دروازہ کیوں کھولا گاڑی سے اترتے ہوئے کہا عجیب شخص تھا دو الگ الگ باتوں پر ایک ہی جملے میں ڈانٹ رہا تھا وہ چپ چاپ سر جھکا ہے اس کے پیچھے چلی آئی یہ کھانا پلیٹو میں نکالو میں ہاتھ دو کر آتا ہوں دو لفافے اس کو تھماتے ہوئے وہ خود واش بیسن کی طرف بڑھ گیا اس کے آنے تک شہزین کچن میں پڑی ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا چکی تھی تم کہاں جا رہی ہو وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ چکا تھا اسے کچن سے باہر جاتے دیکھ کر گھرکا مجھے بھوک نہیں ہے آواز خود بخود رونی سی ہو گئی تھی بیٹھو ادھر اور کھانا کھاؤ یہ اتنا سارا کھانا میں اپنے لیے نہیں لیا اس کا لحجہ اتنا سخت تھا کہ شہزین ڈر کے مارے بیٹھ تو گئی تھی مگر اس کے سامنے حلق سے کچھ نیچے اتر ہی نہ رہا تھا وہ بے نیاز بنا کھاتا رہا ایک بار کنکیوں سے اس کی طرف دیکھا پھر سر جٹا کر کھانے میں مصروف ہو گیا اگر زحمت نہ ہو تو ایک کپ چائے میرے کمرے میں دے جانا اور سنو کھانا کھا کر اٹھتے ہوئے وہ بولا میں جا رہا ہوں اب آرام سے کھانا کھا لینا اس کے جانے کے بعد ہی شہزین کی سانسیں بحال ہوئی اس وقت اسے شدید رونا آ رہا تھا مگر رونے کا پروگرام ملتوی کر کے جلدی جلدی چائے کا پانی دھم پر رکھا کھانا سمیٹھ کر فریج میں رکھ دیا اس کا کچھ بھی کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا دو کپ چائے کی بنائے ایک کپ لے کر اس کے کمرے تک گئی جس تک دیتے ہی دروازہ کھل گیا تھا خاموشی سے چائے کا کپ اسے پکڑایا اور پلٹ آئی چائے بسکٹ اور سر درد کی گولی لے کر وہ اپنے کمرے میں چلی آئی تک یہ پرسہ رکھتے ہی اس کے کپ سے رکے آنسو بہہ نکلے یہ واحد جگہ تھی جہاں وہ کھل کر رو سکتی تھی اسے خالہ کے پاس رہتے ہوئے تین ماہ ہو گئے تھے اب تو وہ بھی امی بابا کے لئے اداس ہو گئی تھی جب بھی وہ خالہ سے پوچھی تو وہ نظرے چورانے لگتی ایک دن تو وہ خوب روئی زید کی کہ اسے ہر صورت امی بابا کے پاس جانا ہے تب خالو جان نے بڑے پیار سے سمجھایا کہ امی بابا اللہ میہ کے پاس چلے گئے ہیں مگر وہ مجھے یہاں چھوڑ کر کیوں چلے گئے آپ کے لئے دیر سارے کھلونے لینے گئے ہیں اور چوکلٹس بھی اس نے معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹائیں وہ خالہ اور خالو دونوں کے دل گداز کر دیتی خالو جان بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ اللہ کے گھر جا رہے ہیں تو کیا آپ وہ ہمیشہ وہی رہیں گے جی میری جان اللہ میہ کو ان سے بہت پیار ہے نا اس لئے انہیں اپنے پاس بلا لیا ہے تو کیا اللہ میہ کو مجھ سے پیار نہیں ہے اس نے معصومیت سے کہا تو خالہ نے تڑپ کر اسے سینے سے لگا لیا حارس کے سکول میں ہی اس کا داخلہ کروا دیا گیا وہ حارس کے ساتھ بہل گئی تھی چند برس آگے سرک گئے وہ اب بارہ برس کی تھی اور اسے معلوم ہو گیا تھا کہ مناسق حج کی آدائیگی کے دوران منام خیموں میں آگ لگنے سے اس کے امی بابا شہید ہو گئے تھے وہ شروع سے ہی کمگو اور دبوسی تھی اب بھی چھپکے چھپکے امی بابا کو یاد کر کے روتی رہتی خالہ البتہ ہر دم اس کی دلجوئی میں مصروف رہتی خالو بھی بہت پیار کرنے والے انسان تھے حارس سے تو اس کی ہر دم لڑائی رہتی تھی وہ بہت چلبلا اور شریر تھا جان بوجھ کر اسے ستاتا رہتا وہ خالہ سے شکایت کرتی تو وہ ڈیڈ بھن کر ہنستا رہتا ولید احمد سلبتہ وہ شروع دن سے خائف تھی وہ بہت خوشک مزاج اور سنجیدہ طبیعت کا مالک تھا گر کے کسی فرد سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا حارس خود ہی زبردستی چاچو چاچو کرتا اس کے پیچھے پڑا رہتا تھا شہزین نے نوٹ کیا تھا وہ خالو کو زیادہ پسند نہیں کرتا تھا دونوں بھائیوں میں انسیت کا کوئی رشتہ ہی نہ تھا خالہ کا رویہ بھی بس لیا دیا سا ہوتا تھا یوگدہ بعد میں کھلا کہ ولید احمد اور خالو جان شہاب احمد سگے بھائی نہیں تھے شہاب احمد کے والد نے ولید کی والدہ سے بہت بعد میں شادی کی تھی ان دنوں وہ بہت پریشان رہا کرتے تھے پھر ایک روز وہ گھر آئے تو چھے سالہ ولید ان کے ساتھ تھا اس وقت شہاب احمد کی شادی کو ایک سال کا عرصہ ہوا تھا حارس پیدا ہونے والا تھا ولید کی ماں کو کینسر تھا جس کی وجہ سے وہ جانبر نہ ہو سکی شہاب احمد کی والدہ نے رو پیٹ کر ولید احمد کو قبول تو کر لیا تھا مگر دل میں جگہ نہ دے سکی تھی کچھ یہی حال شہاب احمد کا تھا نزرت کو چھے سال ولید سے کوئی پرخواہش نہ تھی مگر ان کے شوہر اور ساز کو اچھا نہ لگتا تھا کہ وہ ولید کا زیادہ خیال لگتی تنہا ہو گیا تھا مرتے وقت باپ نے نصیحت کی تھی کہ اسے بہت سا پڑھنا ہے چاہے کیسے بھی حالات ہوں وہ پڑھائی جاری رکھے گا جائداد بھی دونوں بیٹوں میں برابر تقسیم کر دی جس پر شہاب احمد پیٹو تاب کھا کر رہ گئے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ باپ کی ساری جائداد پر ان کا حق ہے ولید کے نام بینک میں فقس ڈیپوزٹ میرا کم بھی تھی جس سے ہر ماں معقول منافع ملتا تھا ولید بہت سمجھدار لڑکا تھا وقت نے اسے بہت پہلے ہی بڑھا کر دیا تھا وہ دن رات اپنی پڑھائی میں مصروف رہتا ستیلی ماں کے مرنے کے بعد اسے تھوڑا سا سکھ ملا کیوں کہ شہاب احمد کا رویہ پہلے سے کافی بہتر ہو گیا تھا اور نوزد بھی ولید کا خیال رکھنے کہ ہتل مکان کوشش کر دی مگر ولید کے دل میں اس گھر کے کسی فرد کے لئے محبت نہ تھی حتی کہ اسے حارس بھی پسند نہ تھا سختی اور روخہ پانی اس کے مزاج کا حصہ بن چکے تھے وہ ان دنوں میٹرک کے امتحانوں کی تیاری کر رہا تھا جب شہزین یہاں آئی تھی وہ اکثر اسے جڑک کر رکھ دیتا مگر وہ اتنی معصوم تھی کہ ہر بار اسے ڈانٹنے کے بعد ولید کو افسوس ہونے لگتا بڑی بڑی سرمئی آنکھوں میں پانی بھراتا تو وہ دل ہی دل میں نادم ہونے لگتا حارس بہت ہنگامہ خیز دبیعت کا مالک تھا شہزین کو ستاتا اور ایسے میں دونوں کی چھکوں پکار پر ولید سلگ اٹھتا میڈیکل کی ٹپ پڑھائی پوری توجہ اور یکسوی مانگتی ہے اور اس شورغل میں وہ ٹھیک سے پڑھنا پاتا تھا ولید کا میڈیکل کا آخری سال چل رہا تھا وہ دن رات ایک کیے پڑھنے میں مصروف تھا شہزین ان دنوں میٹرک کی طالبہ تھی شہزی بیٹا ذرا ولید کی کمرے میں جا کر اس کی علماری چیک کرو حارس کی نئی شرٹ اس کے کپڑوں میں تو نہیں رکھ دی شام کو اس کے کالج میں پارٹی ہے اور یہ لڑکا تو میری جان کو آ جائے گا نوزت کافی دیر سے حارس کی نئی شرٹ تلاش کر رہی تھی شہزین تخت پر کاؤ تکیہ سے ٹیک لگائے ڈائجسٹ پڑھنے میں مصروف تھی خالہ آپ خود دیکھ لینا ولید چاچو آگئے تو مجھے جان سے مار دیں گے ارے کچھ نہیں کہتا تم جا کر دیکھو تو سہی میں اتنی سڑیاں چڑھ کر اوپر نہیں جا سکتی خالہ کے کہنے پر ناچار اسے اٹھنا پڑا ڈرتے ڈرتے ولید کی کمرے میں قدم رکھا شکر ہے وہ وہاں نہیں تھا علماری کے دونوں پرٹ کھولے حارس کی شرٹ تلاش کر رہی تھی جب ولید کی آواز پر اچھل پڑی یہ کیا ہو رہا ہے آواز تھی کہ سورے سرافیل ہاتھ سے کپڑے چھوٹ کر زمین پر جا گرے وہ میں کیا میمے لگا رکھی ہے تم نے کس کی اجازت سے میری وارڈروپ کو ہاتھ لگایا ہے وہ خالہ نے کہا باقی کے الفاظ ہلک میں ہی اٹھک گئے گیٹ لوسٹ میں نے کتنی بار کہا ہے کہ میرے کمرے میں نہ آیا کرے کوئی وہ ایسا ہی بے مروت انسان تھا وہ بمشکل اپنے آنسو پیتی باہر نکل گئی کیا ہوا ملی شرٹ خالہ نے اسے دیکھتی ہی پوچھا نہیں مختصر جواب دے کر وہ باہر لان میں چلی آئی کیا ہوا مو پر بارہ بلکہ تیرہ کیوں بجے ہوئے ہیں ہارس نے اس کی پونی کھینچتے ہوئے پوچھا تو وہ بلبلہ اٹھی اوف ہارس کے بچے بلکل جنگلی ہو تم شہزین نے زوردار چپت اس کے بازو پر رسید کی تو وہ جواباں وہ ہنسنے لگا آج پھر چاچو سے ڈانٹ پڑی ہے اس کے بلکل درست انداز پر وہ چونگ کر دیکھنے لگی ہم تو ایکسپرٹ ہو چکے ہیں مانتی ہونا ہماری نظر شناسی کو وہ فرضی کالر جھارنے لگا شٹ اپ یہ سب بھی صرف تمہاری وجہ سے ہوا ہے کیا مطلب نہ میں تمہاری وہ منوس شرٹ دونے ان کے کمرے میں جاتی اور نہ مجھے ان کی باتیں سننا پڑتی کون سی شرٹ وہی پنگ شرٹ جو آج شام کو تم نے پہننی ہے اچھا وہ وہ تو میرے ایک دوست نے مانگی تھی اس کے پاس ہے اور آج شام کے لیے تمہیں نئی شرٹ لے کر آیا ہوں یہ دیکھو حریس نے ہاتھ میں پکڑا شوپر لہرایا تو وہ دانت پیس کر رہ گئی تم کبھی نہیں صدرو گے خالہ بیچاری خواہ مخاصبہ سے حلقان ہوئے جا رہی ہیں وہ ہستہ بہت تھا اب بھی کہہ کے لگاتا اندر کی طرف بڑھ گیا ادھر ولید کے فائنل اگزیمز ختم ہوئے ادھر شعب احمد ہارٹ اٹیک کے بعد جانبر نہ ہو سکے شعب احمد کی مود ولید کو حارس اور نزد کے قریب لے آئی تھی کسی کے کہے بغیر ہی ولید احمد نے اس گھر کی ذمہ داری اپنے کندوں پر اٹھائی تھی حارس جس طرح بے اختیار ہو کر ولید کے گلے لگ کر رویا تھا ولید کا دل بھی گداس ہونے لگا تھا شہزین خود بھی روتی جاتی اور نزد کو دلاسہ دینے کی بھی کوشش کرتی رفتہ رفتہ سب معمول پر آ گیا شعب احمد ایک سرکاری ادارے میں گریڈ 18 کے افسر تھے گھر میں خوشخالی تھی باپ نے جو جائدات چھوڑی تھی ان میں مکانات دکانے اور زمینے تھی ولید کے نام جو مکانات اور دکانے تھی ان سب کا کرایا بھی آتا تھا ولید کی ہاؤس جوب شروع ہو چکی تھی چھہ آزار مہانہ اسے ملتا تھا بینک سے منافع ملتا تھا کل ملا کر اتنا ہو جاتا تھا کہ گھر ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا حریس کو بیرون ملک جا کر پڑھنے کا شوق تھا مگر شعب احمد کی ناغانی وفات نے سب خواب چکنا چور کر دیئے تھے حریس بہت گمسم رہنے لگا تھا حریس کے شوق کو دیکھتے ہوئے ولید نے اس کو باہر بیجنے کا پروگرام بنایا شعب احمد کے آفیس سے ملنے والی ڈیت کرانڈ کا پیسہ اور حریس کے نام جائدات کے بکنے کے بعد اتنی رقم ہو گئی تھی کہ نہ صرف حریس کو امریکہ بیجا جا سکتا تھا بلکہ وہاں پر ایڈمیشن بھی مل گیا حریس اے لیولز میں آلہ نمروں سے کامیاب ہوا تھا بس ایک بار میں امریکہ چلا جاؤں اپنی پڑھائی کا خرچ پار ٹائم جوب کر کے نکال لوں گا حریس دن رات منصوبے بناتا رہتا اور شہزین خاموشی سے سنتی رہتی حریس تم چلے جاؤ گے تو میں کیا کروں گی مجبوری ہے تمہیں میرے بنا جینے کی آدھر ڈالنی ہوگی وہ ڈائلاغ مارتا تو شہزین اسے کشن دے مارتی نوزت حریس کو خود سے دور نہیں بیجنا چاہتی تھی مگر بیٹے کے شوکے آگے مجبور ہو گئیں وہاں جا کر خوب پڑھائی کرنا اور دیکھ وہاں جا کر کسی میم شیم کے چکر میں نہ پڑ جانا تجھ پر صرف میری شہزین کا حق ہے نوزت حریس سے کہہ رہی تھی اور باہر کھڑی شہزین ایک الگ سے حساس سے دو چار ہوئی تھی حریس کے لئے اس طرح سوچنا عجیب لگ رہا تھا پھر ابھی تو وہ بہت چھوٹی تھی پندرہ سولہ برس کی ایک نو عمر لڑکی جس نے ابھی ابھی خوابوں کی دنیا میں قدم رکھا تھا جو ابھی ابھی گڑے گڑیا کی شادی کرنے کی عمر سے نکلی تھی اور خود کو اس گڑیا کی جگہ پر رکھ کر سوچنے لگی تھی ارے امی میں کوئی پاگل ہوں جو اپنی گڑیا کسی اور کو دے دوں وہ ہنسا تو شہزین کے اندر حلچل سی مچ گئی تھی اے تم یہاں چوری چھوپے ہماری باتیں سن رہی تھی بلکل اچانک وہ سر پر آ کر بولا تو شہزین چونگ گئی پہلی بار اسے حریس سے عجیب سی ججک محسوس ہوئی نہیں تو وہ گھبرا سی گئی تو اس کی کیفیت کو محسوس کر کے حریس نے جاندار کہکہ لگایا وہ جیم کر باہر باگ گئی حریس کے جانے سے پہلے نوزت نے ایک چھوٹی سی تقریب میں اسے حریس کے نام کی انگوٹھی پہنا دی ہلکے فیروزی اور بیبی پین کرتے پجامے میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی ولید نے شاید پہلی بار شہزین کو ہور سے دیکھا تھا کچھی عمر کالرپن اور دوشیزگی اس کے حسن کو مزید جلا بخش رہی تھی ولید کی نگاہیں اس کی سبھی پہشانی پر دمکتے ٹکے سے علجنے لگی تب ہی اس نے شدومت سے سر جٹکا تھا تقریب کے اختتام پر وہ اوپر اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا جب تیزی سے سرنیاں ترتی شہزین بری طرح اس سے ٹکرائی تھی گریل کو تھام نہ لیتا تو وہ شہزین سمیت زمین بوس ہو چکا ہوتا کیا وحشت ہے دیکھ کر نہیں چل سکتی اس کا مخصوص سکڑا انداز اور سرت لہجہ اوت کر آیا ہمیشہ کی طرح وہ خوفزدہ ہو گئی سوری ولی چاچو وہ حارس مجھے تنگ کچھ کہتے کہتے زبان دانتوں تلے دبا گئی چہرے پر بکھرے دنک رنگ ولید کی نگاہوں سے مخفی نہ رہ سکے سٹوپڈ زر لب پر بڑھاتا وہ آگے بڑھ گیا حارس کے جانے کے بعد شہزین بہت اداس رہنے لگی تھی پہلے حارس کے ساتھ نونک جھوک سے گھر میں زندگی کا احساس ہوتا تھا اب تو گھر پر خاموشیوں کا راج تھا ولید کی جوب بہت ٹف تھی اکثر وہ دو دو دن تک گھر نہ آ پاتا تھا ہاؤس جوب کی ڈیوٹیاں تھکا دیتی تھی گھر آتا بھی تو اپنے کمرے تک کم حدود رہتا نزد شگر اور ہائیڈ پیر پریشر کی مریضہ تھی شاہب احمد کے بعد تو وہ ویسے بھی بہت اداس رہنے لگی تھی حارس کے فون آتے رہتے تھے شہزین اس کی طرف سے کسی میٹھی سی بار شریعت سے سرگوشی کی منتظر رہتی مگر وہ ستانے اور تپانے والی باتیں کرتا تھا مزے لے لے کر گوریوں کی خوبصورتی کا ذکر کرتا تو وہ جل کر رہ جاتی اور وہ ڈیٹ بنا ہستا رہتا حارس کو گئے ہوئے دو سال ہو گئے تھے خالہ وکسر بیمار رہنے لگی تھی شہزین نزد کے ساتھ ہی سویا کرتی تھی اسے اکیلے میں ڈر لگتا تھا اس رات اچانک نزد کی طبیعت بکڑ گئی ان کے جسم پسینے سے شرابور تھا اور وہ سینے پر بائیں طرف ہاتھ رکھے درد سے دوھری ہو رہی تھی شہزین کے تو ہاتھ پیر پھول گئے ننگے پیر وہ سر پر دوڑتی ولید کے کمرے کی طرف گئی وہ کچھ دیر پہلے ہی گھر آیا تھا ایف سی پی ایس پارٹ ون کے ایگزیم دینے کے بعد سرکاری اسپطال میں پیٹ جی آر شپ کر رہا تھا شہزین نے دونوں ہاتھوں سے دروازے کو پیٹ ڈالا تب ہی دروازہ کھلا اور وہ سرک دوروں والی آنکھیں لیے نمودار ہوا کیا آفت آگئی ہے وہ خالہ انہیں کچھ ہو گیا ہے آنسو روانی سے بے رہے تھے ولید نے نوزت کو چیک کرنے کے بعد انجیکشن دے دیا تھا معمولی سانجائنہ کا ٹھیکہ تھا ولید کرسی کھینچ کر نوزت کے بیٹ کے قریب بیٹ گیا تھوڑی تھوڑی دیر بعد انہیں چیک کرنا ضروری تھا تم جا کر برابر والے کمرے میں سو جاؤ میں یہاں ہوں بابی کے پاس نہیں میں یہی خالہ کے پاس رہوں گی ایک انجانہ سا خوف اسے گھیرے ہوئے تھا اسے لگا وہ خالہ کو بھی کھو دے گی میں جو کہہ رہا ہوں ابھی بہت رات پڑی ہے تم جا کر سو جاؤ ولید نے گورا ولید چاچو پلیز مجھے یہاں خالہ کے پاس رہنے دیں وہ معصوم سے لہجے میں بولتی ولید کو خاموش رہنے پر مجبور کر گئی ولید نے دیکھا کہ اس کی موجودکی کی وجہ سے شہزی نیزی ہو کر بیٹھنا پا رہی تھی کبھی کندے پر سے ڈھلکتا دوپٹا ٹھیک کرنے لگتی تو کبھی پنکے کی ہوا سے اٹھتی بالوں کی لٹوں کو کانوں سے پیچھے اڑسنے لگتی وہ اٹھ کر کھڑا ہوا میں باہر لاؤنچ میں ہوں کوئی گھر پڑ ہو تو مجھے بلالینا اس کے جانے کے بعد ہی شہزین پر سکون ہو کر بیٹھ پائی تھی صبح تک نوزت کی طبیعت چنبل گئی تھی ولید کے اسپطال جانے کے بعد وہ سارا دن خالہ کی تماداری میں لگی رہی تھی دن اسی معامل سے گزر رہے تھے شہزین انٹر کے امتحان کی تیاری کر رہی تھی ولید کی وہی روٹین تھی صبح کا گیا شام کو لوٹتا اکثر تو نائٹ ڈیوٹیز کی وجہ سے رات رات بھر گھر نہیں آتا تھا اس روز شہزین کے کالج کی وین میں سو گئی تو وہ پیدل ہی چل پڑی کالج میں پریکٹیکل چل رہے تھے اور وہ چھوڑنا نہیں چاہتی تھی صبح آٹھ سوہ آٹھ کا وقت تھا گلیوں میں زیادہ چہل پہل نہ تھی ابھی وہ گھر والی سڑک کے مور تک ہی پہنچی تھی جب دو لڑکوں نے اس کا راستہ روک لیا کیا بات ہے وہ بری طرح گھبرا گئی تھی ارے یہ تو چڑیا کی طرح سہم گئی ہے دونوں لڑکے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہہ کے لگانے لگے شہزین سائٹ سے ہو کر جانے لگی تو وہ آگے آگے میری سرکار کچھ دیر رکھیں تو سہی تو اور کیا ابھی تو دیت کی پیاز بھی نہیں بوجھی وہ لڑکا لوفرانہ انداز میں دوسرے کو آنکھ مارتے ہوئے بولا مارے کپراہٹ کے شہزین کے آنکھیں بھرا گئیں تب ہی سامنے ساتھی گاڑی ایک جھٹکے سے وہاں رکی تھی گاڑی میں سے نکلتے شخص کو دیکھ کر دونوں لڑکے دم دبا کر بھاگے تھے کون تھے یہ سرد سے لہجے میں دریافت کیا پتہ نہیں آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں چہرہ سرخ ہو گیا تھا تم گھر سے اکیلی کیوں نکلی اس کا لہجہ اتنا کرخت تھا کہ شہزین کو اپنا دم نکلتا ہوا محسوس ہوا وہ وین چھوٹ گئی تو کالی جانا اتنا اہم تھا ایک دن کی چھوٹی نہیں کر سکتی تھی وہ نائٹ ڈیوٹی بکتا کر آ رہا تھا صبح صبح ہی دماغ خوب تپا ہوا تھا میرا پریکٹیکل تھا بڑی بڑی سرمئی آنکھیں برسنے کو بیتاک تھی اچھا اب رونے مت بیٹھ جانا چلو میں چھوٹ دیتا ہوں اور وہ ڈرتے ڈرتے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی اس واقعے کے بعد ولید نے اسے گھر سے تنہا نکلنے سے سختی سے منع کر دیا تھا وہ خود بھی ڈر گئی تھی امتحانات سے فارغ ہونے کے بعد تین ماہ کی طویل چھوٹیاں تھی جن میں نزت نے اسے گرداری میں تاک کر دیا تھا اسے خود بھی کوکنگ سے درچسپی تھی اس لئے یہ سب گرہ نہیں گزرتا تھا اس بورنگ روٹین میں ہارس کا فون یا خط خوشگوار جھونکہ محسوس ہوتا تھا شہزین کئی کئی دن تک اس کی فون پر کی گئی کسی میٹھی سی بات کے سہر میں ڈوبی رہتی تھی پڑوس میں شادی تھی جس میں اسے شرکت کرنا تھی بینہ اس کی کلاس فیلو بھی تھی مہندی میں تو خوب ہلا گلہ ہوا تھا وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ وہاں تقریب میں ہی کئی لوگوں نے اسے پسند کر لیا تھا مگر نزد خالہ بڑے فخر سے سب کو بتا رہی تھی کہ وہ ان کے حارس کی منگیتر ہے بارات میں شرکت کرنے کے لیے اسے شاکنگ پنگ اور چائنہ فیروزی کلر کا چوری دار پجامہ کمیز اور تین گز کا دپٹہ زیبتن کیا تھا اتنے لمبے دپٹے کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا وہ دپٹے سے علچتی خود میں مگن خالہ کو بلانے ان کے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب سامنے سے آتے ولید سے ٹکرا گئی یا وحشت یہ تم ہر وقت اندے بیل کی طرح مجھ سے کیوں ٹکراتی رہتی ہو سوری ولی چاچو میں اس سے پہلے کہ اس کی بات مکمل ہوتی وہ آگے بڑھ گیا تھا مگر یہ کیا دپٹے کا پلو بھی اس کے ساتھ ہی چلا گیا تھا وہ تیورا کر پلٹا تھا دپٹے کے پلووں پر لگے ننے ننے گھنگروں میں سے ایک اس کی شٹ کے بٹن سے علج گیا تھا شہزین کا تو خون خوشک ہو گیا جیسے یہ سب اس کی غلطی ہو کیا بےہد کی ہے جٹکے سے دپٹے کو شٹ کے بٹن سے جدا کیا تو کئی گنگرو ٹوٹ کر فرش پر بکھر گئے اتنے بڑے تھان کا دپٹا بنا ڈالا کچھ کپڑے سے آستینوں کو ہی مکمل کر لینا تھا غصے سے کہتے ہوئے وہ اس کی آدھی آستینوں والی کمیز پر چوٹ کر گیا اس کے جانے کے بعد شہزین نے ڈوبڈوبائی نظروں سے نیچے فرش پر بکھرے گنگرووں کو دیکھا خالہ خالہ مجھے پتا ہے کہ آپ جھاگ رہی ہیں شہزین ہاتھ میں سوب کا پیالہ لیا اندر داخل ہوئی تو نوزت اسے دیکھ کر سوتی بن گئی خالہ اٹھے نہ کھانے سے بھلک ایسی ناراض گی سوب کا پیالہ سائٹیبل پر آ کر وہ خالہ کے سرحانے بیٹھ گئی شہزین نے دیکھا ان کا چہرہ آنسوں سے تر تھا اس کا دل کٹ کر رہ گیا مجھے معاف کر دیں میری بچی ضبط کا بندن چھوٹ گیا اور وہ سسک اٹھی خالہ پلیز ایسے مت کہیں حارس تو نے تو مجھے جیتے جی مار ڈالا ہے کل سے اٹھے بیٹھے خالہ کے لبوں سے یہی الفاظ نکلتے تھے حارس نے امریکہ میں شادی کر لی تھی امی وہ بہت خوبصورت اور دولت مند ہے میری پوری فیملی کو سپورٹ کرنے کو تیار ہے بس میں ٹکٹ بجھوارا ہوں آپ فوراں آ جائیے لفظوں کی سنگ بھاری کرتے ہوئے سے اتنا احساس تک نہ ہوا تھا کہ اس کے الفاظ کسی کے دل کو بری طرح چیر رہے تھے لاؤڈ سپیکر آن ہونے کی وجہ سے وہ بہت خوبی اس کے خیالات سے مستفید ہو رہی تھی ماں خراب ہو گیا ہے تیرا میں کہتی ہوں بار میں جائے یہ پڑھائی فوراں پاکستان پہنچو نوزت کو بہت غصہ آ رہا تھا امی امی میری بات سمجھنے کی کوشش کریں ایسی گولڈن چانس بار بار نہیں ملا کرتے اور شہزین اس کا کیا ہوگا یہ بھی سوچا تم نے شہزین کا دل دھڑک اٹھا دوسری طرف ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی منگنی ہی ہوئی تھی نہ ٹوٹ بھی سکتی ہے آپ اس سے ساتھ لے کر میرے پاس امریکہ آ جائیں میرے پاس دولت آ جائے گی تو ہم اس کی شادی کسی امیر کرانے میں کر دیں گے شہزین پر تو یہ سن کر گویا سکتا تاری ہو گیا اگلی لمحے وہ اٹھ کر باہر نکل گئی چپ کر جا بغیرت دولت نے تجھے اتنا گرا دیا ہے کہ تُو نزت کے الفاظ آنسوں میں کہیں گم ہو گئے اوفو امی میں شادی ہی کر رہا ہوں پھر اس میں اتنا واویلہ مچانے کی کیا ضرورت ہے ماریا بہت اچھی لڑکی ہے آپ اس سے ملیں گی تو بس بس مجھے ضرورت نہیں ہے کسی سے ملنے کی تم خود مختار ہو جو جی میں آئے کرو نزت نے فون بن کر دیا ولید گر آیا تو نزت کو زور و شور سے روتا دے کر پریشان ہو گیا بھابی کیا ہوا آپ اس طرح کیوں رو رہی ہیں وہ حارس کیا ہوا حارس کو وہ حقیقتا پریشان ہو گیا اس نے مجھے جیتے جی مار ڈالا ولید ایسی نافرمان اولاد سے تو بے اولاد ہونا بہتر ہے کیا کیا ہے اس نے شادی کر رہا ہے وہاں کہتا ہے شہدین سے شادی نہیں کرنی بھابی اگر اس کی مرضی نہیں ہے تو پھر زبردستی کرنے کا فائدہ ٹھیک ہے مگر انکار کا کوئی معقول جواز بھی تو ہو وہ وہاں کسی فرنگن سے شادی کر رہا ہے صرف دولت کی خاطر وہ مسلسل رو رہی تھی ولید تم اس سے بات کرو نہ اسے سمجھاؤ تمہاری تو وہ سنتا ہے نزت کے کہنے پر ولید نے حارس سے بات کی مگر اس کے تو تیور ہی بدلے ہوئے تھے ولید چاچو پلیز یہ میرا ذاتی معاملہ ہے آپ اس میں مت بولیں لحاظ اور مروت کی سب حدود وہ پار کر چکا تھا ولید کی جگہ کوئی کم ظرف ہوتا تو یہ جتانے سے نہ چوکتا کہ آج اگر وہ امریکہ میں بیٹھا ہے تو صرف اس کی کوششوں سے مگر وہ ولید احمد تھا حارس کی روئی پر اس کا خون گھول اٹھا محض چار سالوں میں وہ اس حد تک بدل جائے گا اندازہ نہ تھا حارس نے نزت کو دوبارہ فون کیا تو انہوں نے دو ٹو کہہ دیا کہ وہ ماں یا دولت میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لے اور وہ ایسا بدبخ نکلا کہ فقر جیسے آپ کی مرضی کہہ کر سارے رابطے منقطع کر دئیے کل سے نزت بستر پر پڑی تھی شہزین کو جتنے آنسو بہانے تھے بن کمرے میں بہا لیے خالہ کے سامنے وہ بلکل فریش نظر آنے کی کوشش کر دی تھی مگر اس کی سرخ سرخ آنکھیں سارا پول کھول دی تھی گھر میں سناٹے راج کرنے لگے تھے شہزین کے بی اے کے اگزیم ہونے والے تھے اور خالہ بیمار پڑ گئی تھی خالہ کے اتمرداری اور گھر سنبھالنے کے چکر میں وہ اگزیم کی تیاری نہ کر پائی تھی ولید ایف سی پی ایس پارٹ ٹو کی تیاری کر رہا تھا اسے کھانے پینے تک کا ہوش نہ تھا انہی دنوں بوہ بیگم کی آمد ہوئی وہ رشتے میں خالہ کی نیند لگتی تھی شہاب احمد سے بلکل ویسا ہی پیار تھا جیسے ایک بہن کو چھوٹے بھائی سے ہوتا ہے شہاب احمد اکلوتے تھے تو نوزت اور نگت شہزین کے والدہ بھی اپنے والدین کی دو ہی بیٹیاں تھی بھائی کوئی تھا نہیں والدین کے بعد لے دے کے شہزین کا سگا رشتہ واحد خالہ نوزت ہی تھی بوہ بیگم جن کا اصل نام تو سوریہ بطول تھا مگر سب انہیں بوہ بیگم کے نام سے پکارتے اور جانتے تھے نوزت کی یہ حالت دے کر بوہ بیگم تو پھٹ پڑی تھی حریص کو خوب برا بلا کہا دل کی بڑاس نکل گئی تو نوزت کو دلاسہ دینے لگی اور پھر انہوں نے ہی نوزت کے دماغ میں یہ خیال ڈالا کہ وہ شہزین کی شادی ولید سے کر دیں چند ثانیے تو نوزت بوہ بیگم کو تکتی رہ گئی اے نوزت تم تو یوں حیران ہو رہی ہو جیسے میں نے کوئی ناممکن بات کی ہو آپا یہ بات سو فیصد ناممکن ہے ولید کو تو آپ جانتی ہیں وہ کبھی نہیں مانے گا اور پھر شہزین اس سے آٹھ برس چھوٹی تھی اور یہ عمروں کی بھی تم نے خوک گئی لو بتاؤ آٹھ برس بھی کوئی فرق ہے لڑکیاں تو دنوں میں ہی بڑی ہو جاتی ہیں شادی کے کچھ ہی عرصے بعد میاں کے برابر لگنے لگتی ہیں مجھے دیکھو انور کے ابا سے پندرہ سولہ برس چھوٹی ہوں مگر اب ان کی ہم عمر لگنے لگی ہوں گوہ بیگم نے خاصی تفصیل سے سمجھایا تھا نوزت سوچ میں گم ہو گئی ارے اتنی سوچ و بچار کی کیا ضرورت ہے تمہاری سگی بھانجی ہے ماں بن کر پالا ہے تم نے بیٹے نے تو ہری چندی دکھا دی پر اب دیور کو تو ہاتھ میں رکھو اس کی بیوی جانے کیسی ہو کیا پتہ اس کو لے کر الگ ہو جائے جو بھی ہے ہے تو سوتیلا آج تو سگی رشتوں پر اعتبار نہیں رہا تو یہ تو پھر سوتیلا ہے اس کی بیوی تمہاری سگی بھانجی ہوگی تو تمہارا خیال بھی کرے گی بوہ بیگم کی باتوں نے نوزت کو قائل کر لیا تھا مگر سب سے بڑا مسئلہ ولید کا تھا اس سے بات کرنا تو گویا بڑوں کے چھتے میں ہارڈ ڈالنے کے مترادف تھا بوہ بیگم کا گھر سائیوال میں تھا اس بار وہ ہفتے بھر کے لیے آئی تھی مگر نوزت کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے قیام لمبا کر دیا تھا چند دن شش و پنج میں گزر گئے کہ ولید سے بات کس طرح کی جائے بوہ بیگم اور خالہ سارا سارا دن سر جوڑے جانے کیا کیا منصوبے بناتی رہتی ان کے انداز پر شیزین کچھ کھٹک تو گئی تھی مگر جان نہ پائی کے بات کیا ہے گر میں چھائے سناٹے کو ولید کی کامیابی کی خبر نے توڑا تھا وہ جنرل سرجری کے امتحان میں پاس ہو گیا تھا شیزین نے زندگی میں پہلی بار اس کے چہرے پر مسکراہت دیکھی تھی آنکھیں کچھ پا لینے کی خوشی میں چمک رہی تھی نوزت نے پوری کالونی میں مٹھائی تقسیم کی تھی اور تب ہی انہوں نے اپنی خواہش اس پر ظاہر کر دی وہ یوں بدکا گویا کسی بچوں نے ڈنک مارا ہو بھابی پلیز میرے لیے ایسا سوچنا بھی گناہ ہے اے بیٹا یہ کیا بات ہوئی اس میں گناہ کہاں ہے بوہ بیگم نے بھی مداخلت کی میں آج بہت خوش ہوں اور آپ دونوں میری خوشی کو راکھ مت کیجئے مزید کچھ کہنے سننے کا موقع دیے بغیر وہ کمرے سے باہر نکل گیا اندر داخل ہوتی شہزین پر ایک کہہر آلود نگاہ ڈالی اور پھر پیر پٹختہ آگے بڑھ گیا اس رات نزد بوہ بیگم کے گلے لگ کر خوب روئی تھی شہزین کی فکر انہیں گن کی طرح کھائے جا رہی تھی بڑی مشکل سے انہیں نین کی گولی دے کر سلایا گیا مگر یہ نین عبدی نین ثابت ہوئی رات کے جانے کس پہر ان کے دل نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا شہزین پر تو گویا سکتہ تاری ہو گیا تھا اسے اب پتہ چلا تھا کہ یتیم ہونا کس سے کہتے ہیں وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب کو دیکھ رہی تھی ہارس کو اطلاع دے دی گئی تھی اس کے انتظار میں میہ ڈیڑھ دن تک رکھی گئی تھی مگر وہ نہ آیا پوہ بیگم کی کوششوں سے شہزین روئی تو ہر آنکھ اشبار تھی لوگوں کی طرح بڑی نظریں اس کا آہاتہ کی ہوئی تھی سوئیم کے بعد لوگ جانا شروع ہو گئے ویسے بھی کوئی لمبی چوڑی برائدری تو تھی نہیں زیادہ تر یہی آس پڑوس کے لوگ شامل تھے ولید کے لئے بھی نزد کی اچانک موت کسی دہچکے سے کم نہ تھی تین دن سے وہ ٹھیک سے سو بھی نہ پایا تھا چوتھے روز صبح ہی صبح بوہ بیگم اور چند بزرگ جن میں پڑوسی اور بوہ بیگم کے میاں بھی شامل تھے اسے گھیر کر بیٹھ گئے ولید میاں اب یوں بینہ کسی رشتے کے شہزین بیٹی کا یہاں رہنا درست نہیں ہے میں سمجھا نہیں خیر سے 2829 بڑھ کے سمجھدار مرد ہو خوب سمجھتے ہو کہ ایک جوان لڑکی کا ایک نامحرم کے ساتھ رہنا ٹھیک نہیں ہے بوہ بیگم نے کہا تو ولید کی پیشانی پر بل پڑ گئے تو میں نے کب کہا کہ میں اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں بے شک آپ اسے اپنے ساتھ لے جائیں یہ بھی خوب کہی تم نے کیونکہ اسی پرائی بچی کے ذمہ داری لینا کوئی آسان بات نہیں ہے بوہ بیگم نے ناراضگی سے کہا تو پھر آپ بتائیں میں اس میں کیا کر سکتا ہوں اگرچہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ سب کیا چاہتے ہیں مگر وہ پھر بھی ان کے موں سے سننا چاہتا تھا دیکھو ولید میاں اگر تم اس بچی سے نکاح کر لو تو پوروز کے شیخ صاحب گویا ہوئے ولید نے سرد سے ان کی بات کتا کی شیخ صاحب پلیز یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے اور میں ایسا نہیں کر سکتا کیوں بھلا کیا برائی ہے اس بچی میں بوہ بیگم کا موڈ اس کی بات پر خراب ہو گیا تھا اتنے کٹھور مت بنو بیٹا وہ یتیم و بیاسرہ لڑکی ہے سگے رشتے سب کھو چکی ہے منگنی بھی ٹوٹ گئی اگر تم بھی ساتھ چھوڑ دوگے تو اس کا کیا بنے گا اور ہما کی بھی آخری خواہش یہی تھی بوہ بیگم کے میاں نے رسان سے سمجھایا مگر میری اپنی بھی کوئی زندگی ہے میں نے کبھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا وہ زچ ہو گیا تھا یہ تو تمہاری شرافت ہے بیٹا میں تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتی ہوں اس بچی کو دربدر ہونے سے بچا لو یقین مانو اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو اتنی پیاری بچی کو اپنانے میں ایک لمحے کی تاخیر نہ کرتی بوہ بیگم کا لہجہ التجائیہ ہو گیا تھا میں نے کوئی یتیم خانہ نہیں کھول رکھا وہ موں بنا کر بولا میرا جو فیصلہ تھا وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں انداز دو ٹوک تھا بوہ بیگم کے تو پتنگل لگ گئے انور کے اببہ بس بہت ہو گیا آپ انور کو آج ہی سہوال سے بلوائیے میں شہزین کا نکاح اس سے کرواؤں گی کیا حامل صاحب ایک لمحے کو بونجکا رہ گئے تو کیا ہوا جو وہ شادی شدہ ہے اسلام میں چار کی گنجائش موجود ہے ایک بیاسرہ بچی کو سہارا دینا تو یوں بھی سواب کا کام ہے بوہ بیگم اٹھ کھڑی ہوئی ولید کی نگاہوں کے سامنے موٹا گنجا انور گھوم گیا جس کی ابھی دو برس پہلے ہی شادی ہوئی تھی اور تب وہ خفہ خفہ سا نکاح کے لئے راضی ہو گیا مگر دل میں سوچ لیا کہ یہ رشتہ کاغذی ہوگا شہزین کو بوہ بیگم نے صورتحال کے بارے میں بتایا تو وہ چکرا کر رہ گئی کیا مگر ولی چاچو تو تو موہ ہاتھ دولو اور دیکھو دماغ پر زیادہ زور نہ ڈالو یہ اللہ کے کام ہے یہ سب یوں ہی ہونا لکھا تھا اور پھر چند لمحو بعد میں اس تین بار ہاں کہنے سے ان کی حیثیت بدل گئی کل تک ولی چاچو سے ڈرنے والی آج میسس ولید بن گئی تھی دروازہ کب سے بج رہا تھا وہ ہر بڑھا کر اٹھی تھی راج جانے کے اس پہل وہ روتے روتے سو گئی تھی تو پٹہ سنبھالتی وہ لپا کر دروازے تک گئی تھی دروازہ کھولا تو ولید کو موجود پایا کیا بے ہوشی کی نیند سو رہی تھی وہ دان چبا چبا کر بولتا شہزین کے حسان خطا کر گیا میں ہسپٹل جا رہا ہوں دروازہ بند کر لو شہزین کو کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر اپنی بات مکمل کرتا آگے بڑھ گیا بات بے بات آنسو ٹپک پڑھتے تھے اور اب بھی ایسا ہی ہوا تھا صبح کے نو بڑھ چکے تھے کام والی ماسی بھی آ چکی تھی اسے اور گھروں میں بھی کام کرنا ہوتا تھا اس لئے فٹہ فٹ کام نمٹا دیا کرتی تھی شہزین کو بھوک محسوس ہو رہی تھی فریج میں سوائے اس کھانے کے جو ولید رات کو لائے تھا اور کچھ نہ تھا اس نے تھوڑا سا کھانا نکال کر اون میں گرم کیا چائے بنائی ناشتہ سے فارغ ہو کر وہ لان میں چلی آئی اتنا بڑا گھر کارٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا اپنی تنہائی اور بیبسی پر وہ کافی دیر آنسو بہاتی رہی تھی یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے دل ہی دل میں حارس سے مخاطب ہوئی کچھی عمر میں ہی اس کے دل کی سادہ پلیٹ پر حارس کا نام لکھا گیا تھا اور اب اس کے لئے اسے بلانا بہت مشکل ہو رہا تھا اس کی تمام تر بے اتنائیوں اور بے وفائیوں کے باوجود ولید کا خیال دل میں آتی ہی وہ سہم جاتی اتنا غصہ ور اکڑ اور بدمزاج تھا وہ شہزین کا تو اسے دیکھتے ہی دم نکلنے لگتا تھا اور جب سے نکاح ہوا تھا اس کے آنکھوں کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی شولے نکلنے لگے تھے خدا خدا کر کے اتنے لمبے دن کا اختتام ہوا شام پانچ بجے کے قریب ولید گھر آیا تھا شہزین نے چپ چاپ رات کا بچہ کھانا گرم کر کے میز پر لگا دیا تھا آج کچھ پکایا نہیں اپنا چور کیوں کر دیتی ہو آرام سے بات نہیں کر سکتی وہ خواہ مخواہ غصہ ہونے لگا مصروفیات و تھکن نے اس میں چرچڑاپن پیدا کر دیا تھا تب ہی اس کا سیل بج اٹھا السلام علیکم آج کیسے یاد کر لیا فون پر بات کرتے ہوئے اس کا لہجہ اکثر بدل گیا شہزین حیرت سے دیکھے گئی ابھی نہیں یار فی الحال تو میں بہت تھکا ہوا ہوں ٹھیک ہے آٹھ بجے ملتے ہیں وہاں وہیں خدا حافظ موبائل آف کرتے ہوئے وہ دیرے سے مسکر آیا پھر شہزین پر نظر پڑھتے ہی مسکراہت غائب ہو گئی تم ابھی تک یہاں کیا کر رہی ہو وہ وہ میں وہ گھڑ بڑھا گئی چائے بنانے کا سامان تو گھر میں ہے نا ولید کے پوچھنے پر شہزین نے اس بات میں سر ہلا دیا ایک کپ چائے بنا دو اگر گرا نہ گزرے تو حکم بھی دیتا تھا اور تنس کے نشتر بھی چلاتا تھا شہزین جلتے بنتے چائے کا پانی رکھنے لگی ہم میں نے ہاتھ جوڑے تھے کہ مجھ سے نکاح کر لیں اپنے ساسات میری زندگی بھی برباد کر دی اس کا ذہن پر آگندہ ہو رہا تھا شام کو آٹھ بجے وہ نقص اک سے تیار اپنے کمرے میں برامت ہوا شہزین غائب دماغی کے حالے میں ٹی وی سکرین پر نظر جمائی بیٹھی تھی خوشبو کی دل فریب مہک پر وہ چونکی تھی ڈارک براؤن سوٹ میں وہ خاصا اچھا لگ رہا تھا میں جا رہا ہوں دروازہ بند کر لینا یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا میری ساری زندگی یوں ہی دروازہ بند کرتے کھولتے گزر جائے گی جلتے بنتے وہ اس کے پیچھے پیچھے دروازے تک گئی رات کا وقت تو تنہائی شہزین کو خوف آنے لگا دل کو مضبوط کیے وہ اپنے کمرے میں بیٹھی رہی کتنا بے حصد شخص ہے ذرا سب ہی احساس نہیں کہ میں تنہا ہوں احساس ہوگا بھی کیوں صبردستی جو مسلط کر دی گئی ہوں اس کے سر پر وہ جتنا سوچتی اس سے متنفر ہوتی رات کے گیارہ بجنے والے تھے شہزین کنین کے مارے برا حال تھا مگر ایک انجانہ سا خوف سونے بھی نہ دیتا تھا وہ گبرا کر رونے بیٹھ گئی تب ہی گاڑی کا حارن بجا تو اس کی جان میں جان آئی اسی نے جا کر گیٹ کھولا تھا آپ نے اتنی دیر کر دی بے اختیار شکوہ لبوں پر دھر آیا تو وہ ایک لمحے کو رکھ کر اسے دیکھنے لگا وہ خوف زدہ لگ رہی تھی ولید کو احساس ہوا کہ واقعی دیر ہو گئی تھی تم سو جاتی میں سو جاتی تو گیٹ کون کھولتا ولید کے نرم لہچے پر وہ بولنے کے قابل ہوئی تھی صبح اتوار تھا ولید نے ایک ماہ کا راشن گھر میں ڈلوایا دوپیر کے کھانے پر رکبت سے کھانا کھاتے ہوئے ولید نے شہزین پر نظر ڈالی جو رجک رہی تھی کھانا جون کتون دھرا تھا میری شکل کیا ہٹلر سے ملتی ہے جی کیا اب روچ کھاتے ہوئے اسے دیکھا جی جی نہیں تو پھر ٹھیک سے کھانا کیوں نہیں کھا رہی کھا تو رہی ہوں حقیقت تلقی صحیح مگر مجبوری ہے اگر تمہارے کھانے کی رفتار یہی رہی تو چند دنوں تک تمہیں خودبین لگا کر دیکھنا پڑے گا ولید کی بات پر وہ شرمندست ہی ہو گئی ولید بہت مصروف رہنے لگا تھا اس کا ارادہ دو سینئر کلیکس کے ساتھ مل کر ذاتی اسپتال بنانے کا تھا اس مقصد کے لئے ولید نے اپنی ساری جائدات بیچنے کا پروگرام بنایا تھا وہ ایک ماہر سرجن تھا صبح نو بجے سے دو بجے تک سرکاری اسپتال میں کام کرتا مختلف پرائیویٹ اسپتالوں میں بھی اس سے ہائر کیا جاتا تھا کئی دنوں تک شہزین سے بات بھی نہ ہو پاتی تھی شہزین خود کو مصروف رکھنے کے سو سوجتن کرتی اور اسی کوشش میں گھر کو شیشے کتنا چمکا کر رکھ دیا کام والی ماسی تو برائینام تھی وگرنا زیادہ تر کام شہزین خود ہی کیا کرتی تھی اسے اب ولید کی انتظار میں رات رات بر تک جاگنے کی عادت ہو چکی تھی حالانکہ وہ اب اپنے پاس ڈبلیکیر چاہ بھی رکھتا تھا اور خود ہی گیٹ کھول کر اندر آ جایا کرتا تھا اکثر تو شہزین کو پتہ بھی نہ چلتا تھا کہ وہ رات کو کس وقت گھر آیا ہے گھر بیٹھے بیٹھے بور ہو گئی تو اسے خیال آیا کہ بیئے کے ایگزیمز دے دیے جائیں تم ابھی تک جاگ رہی ہو رات گیارہ بجے کے قریب وہ آیا تو شہزین کو لاؤنج میں بیٹھا دیکھ کر پوچھا مجھے آپ سے بات کرنی تھی کہو وہ میں جو کہنا ہے جلدی کہو میں بہت تھکا ہوا ہوں اس کا بیزار تھا لہجہ شہزین کے انہا پر باری پتھر کی طرح لگا تھا میں میں بھی ایک ایگزیم دینا چاہتی ہوں تو اس میں میں کیا کر سکتا ہوں کتابے اور فارم تو آپ ہلا کر پلیز یہ فضول کام تم خود ہی کر لیا کرو میں پہلے اتنا مصروف رہتا ہوں ہاتھ اٹھا کر کہا یہ پیسے رکھ لو صبح جا کر لیانا بٹوے سے چند بڑے نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائے شہزین تو گویا پتھر کی ہو چکی تھی بے جان ہوتے وجود کے ساتھ وہ وہاں کھڑی تھی ولید اپنے کمرے میں جا چکا تھا کس قدر بے حص تھا یہ شخص روٹی کپڑا پیسہ دے کر سمجھتا تھا کہ حق ادا کر دیا اس لمحے جانے اس سے کیا ہوا وہ روپے مٹھی میں دبائے تیزی سے اس کے کمرے کی طرف گئی اور بنا دستک دیئے دھار سے دروازہ کھولا اندر داخل ہوتے ہی ساری تیزی ترالی ہوا ہو گئی ولید نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا وہ جو شرٹ اتار چکا تھا دوبارہ پہن لی شہزین کی نگاہیں جگ گئی دل ہی دل میں سو بار خود کو ملامت کی اتنی بے تکلفی ہم میں کبھی بھی نہیں رہی کہ تم یوں دندناتی ہوئی میرے کمرے میں آ جاؤ دان پر دان جمع کر بولتا وہ اس سے کڑی نظروں سے گھور رہا تھا شہزین سرچ سے پلٹی تھی رکو وہ چند قدم آگے بڑھا اب نہیں ہے آواز بھرا گئی تو وہ روپے میں اس پر رکھتی ہوئی باہر نکل گئی ولید نے چند لمحے کے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے ابھی ابھی وہ گئی تھی پھر سر چٹا کر جرسنگ رون کی طرف بڑھ گیا کوئی اتنا کٹھو اور سنگ دل بھی ہو سکتا ہے اتنی نفرت کرتے ہیں وہ مجھ سے کہ چند لمحے رکھ کر میری بات سنا بھی گوارہ نہیں ہے میں بھی انسان ہوں میرا بیجی چاہتا ہے کہ کسی سے بات کروں صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا پیسے کا بھی کیا انہیں خود تو کچھ نظر نہیں آتا موسم بدل رہا ہے میرے پاس گرمیوں کے پہننے کے وہی کپڑے رکھے ہیں جو پچھلے سال خالہ نے بنوا کر دیئے تھے مگر یہ تو شاید بے حص ہیں انہیں بھلا میرا حصات کہاں ہوگا بوا پیگم نے کہا تھا کہ نگاہ کے دو بولوں سے ہی دلوں میں محبت کے سوتے پھوٹ پڑتے ہیں مگر یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں وہ تو شاید یہ بھی بھول چکے ہیں کہ ہمارا نکاہ ہوا تھا کس طرح کے انسان ہے وہ پتہ نہیں ان کے سینے میں دل ہے یا پتھر کا ٹکڑا فٹ ہے پتہ نہیں وہ مجھ سے محبت محبت وہ چونکی تھی میں اور ولید سے محبت نہیں نہیں ایسا کیسے ہو سکتا اس نے گبرا کر اس خیال کی نفی کی مگر ایسا ہو چکا تھا محبت تو سرزمین دل پر اگنے والا خود روپودہ ہے جو اب یاری کے بغیر بھی نمو پاتا رہتا ہے پہلی بار اس کے دل نے تال بدلی تھی شاید پہلی بار وہ ولید کے بارے میں کچھ اور طرح سے سوچ رہی تھی لور بیل کے بجنے پر وہ چونکی تھی شام کے ساتھ بج رہی تھے ولید کے آنے کا وقت تو نہیں تھا یہ کون ڈاکٹر ولید احمد گھر پر ہیں نسوانی آواز پر شہزین نے گیٹ کھول دیا کھلتی ہوئی گندیمی رنگت سروں کا دورتیکھے نین نقش والی وہ لڑکی خاصی جازب نظر تھی میں ڈاکٹر سبا ہوں آپ وہ نگاہوں میں قدر الجند یہ شہزین کو دیکھ رہی تھی میں وہ آپ اندر تو آئے نا وہ گڑ بڑا کر اس کا سوال نظر انداز کر گئی اس کی چھٹی اس کہہ رہی تھی کہ کچھ گڑ بڑ ہے جانے ولید نے اس کا تعرف بطور بیوی کے کروا بھی رکھا ہے یا نہیں ولید گھر پر نہیں ہے وہ اجلت میں دکھائی دے رہی تھی جی نہیں اوکے میں چلتی ہوں ولید آئے تو اس سے میرا بتا دیجئے گا اس کے جانے کے بعد چند لمحوں تک شہزین وہیں کھڑی رہی پھر پلٹ کر اندر چلی گئی ولید رات دس بجے کے قریب آیا تھا کھانا لگا دوں شہزین کے آواز پر وہ چونکا تم ابھی تک جاگ رہی ہو نین نہیں آ رہی تھی تم سو جاؤ میں کھانا خود گرم کر لوں گا عجیب یہ گانو برا انداز ہوتا تھا اس کا کپڑے چینج کر کے آیا تو شہزین کچن میں پڑی ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا چکی تھی تھانکس نہ حق زحمت کی کرسی کسیٹ کر بیٹھتے ہوئے تکلف بریل جملے اس کے لبوں سے آدھا ہوئے شہزین چپ چاپ بیٹھی میز کی سطح پر انگلیوں سے لکیرے کھینچتی رہی ڈاکٹر سبا آئی تھی آج شہزین نے دیکھا ولید کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں اوبرا تھا کہہ رہی تھی جب آپ آئیں تو بتا دوں اس نے مزید کہا مل چکا ہوں اس نے ہنکارہ بڑھتے ہوئے کہا شہزین کو اس کے روئے سے جانے کیوں سب کی سے محسوس ہوئی وہ خاموشی سے اٹھ کر باہر نکل گئی رات کے دو ڈائی کا وقت ہوگا جب ولید کے آنکھیں ایک عجیب سے احساس سے کھلتی تھی شاید لائٹ چلی گئی تھی فنکہ بند ہو جانے کی وجہ سے کمرے میں حفظ ہو رہا تھا جاتی بہار کے دن تھے موسم کی شدت میں گرمی بڑھتی جا رہی تھی ولید نے اندازے سے اٹھ کر کھرکی پر پڑھے باری پردے کھس گئے اور دونوں پر ٹوا کر دئیے بارش ہو رہی تھی اور ہوا خاصی خوشگوار تھی تب اسے شہزین کا خیال آیا نوزت کی موں سے اس نے اکثر سنا تھا کہ شہزین ایسے موسم سے بہت ڈرتی تھی متضاد یہ کہ تنہائی اور گٹر ٹوپ اندیرہ وہ ہاتھ میں ٹارچ لے کر شہزین کے کمرے کی طرف گیا کون ہیں دستک دینے پر اس کی کپ کپاتی ہوئی آواز سنائی دی میں ہوں ولید اگلی لمحے دروازہ کھلا تھا اور وہ بہترہ روتی اس کے سینے سے آ لگی تھی کیا ہوا اس اچانک افات پر وہ گبرا گیا ڈر لگ رہا ہے اس میں رونے کی کیا بات ہے جلا کر کہتے ہوئے وہ اس کے ہمرا کمرے میں داخل ہو گیا وہ چپ چاپ آنسو بہا رہی تھی اوفو میری شرٹ تو چھوڑو ولید کے کہنے پر اس نے شرمندہ ہو کر اس کی شرٹ کا کالر چھوڑ دیا وہ دونوں اب بیٹ پر بیٹ چکے تھے بجلی کس وقت گئی ہے اس نے یوں ہی دریافت کیا بارہ بجے اور تم اس وقت سے بیٹھی رو رہی ہو ہدھ ہے ڈر پوکی کی مجھے اندیرے سے خوف آتا ہے کچھ نہیں ہوتا تم چپ چاپ سو جاؤ مجھے بھی نیند آ رہی ہے وہ اٹھنے لگا تو شہزین نے گبرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا پلیز آپ یہیں بیٹھے رہیں دماغ ٹھیک ہے تمہارا شدید تھکا ہوا ہوں میں تم بھی سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو میں ساری رات گزار کر چوکی داری نہیں کر سکتا ازلی اکھر لے جا اتھ کر آیا پلیز ولید چاچو آپ یہیں میرے کمرے میں سو جائیں میں آپ کو جسٹب نہیں کروں گی چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھی رہوں گی ولید کی نظروں کے سامنے سات سالہ شہزین آ کھڑی ہوئی اچھا ٹھیک ہے تم یہاں سو جاؤ میں سامنے سوفے پر لیٹ جاتا ہوں وہ سامنے رکھے سوفے کمبیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا آپ یہاں سو جائے میں وہاں سو جاؤں گی اس کی بیارامی کے خیال سے وہ بولو تھی وہ چھ فٹ کلمبہ چوڑا مرد سوفے پر بیارام ہی ہوتا ولید کو اپنے کمرے کے سوا کہیں نینہ آتی تھی مگر وہ شاید واقعی بہت تھکا ہوا تھا تکیہ پرسہ رکھتے ہی لمحوں میں غافل ہو گیا شہزین کو اس کی موجودکے سے کچھ دھارس بندی تھی خوف کانسر زائل ہوا تو نین غالب آنے لگی اور پھر چند لمحوں بعد وہ بھی بے خبر سو رہی تھی فجر کی آزان پر ولید کی آنکھ خود بخود کھل گئی رات کو چاہیے کتنی ہی دیر سے کیوں نہ سوتا فجر کی نماز کبھی کذا نہیں ہوئی تھی وہ وضو کے ارادے سے اٹھا تو نظر سامنے سوئی ہوئی شہزین پر پڑی ایک بازو سینے پر لپکے اور دوسرا آنکھوں پر رکھے وہ مزے سے سو رہی تھی لمبے گھنے سنہیری مائل بورے بالوں کی چھٹیا سوفے سے نیچے لٹک رہی تھی وہ کبھی بھی اس کے سامنے بینہ دپٹے کی نہیں آئی تھی ہمیشہ وہ بڑے سے دپٹے کو خود پر پھیلا کر اڑا کرتی تھی اس کی نگاہیں اس کے تنفس کے زیرو بم سے الیچنے لگی اگلے ہی پل وہ خود پر کابو پا چکا تھا بیٹ پر پڑی چادر اٹھا کر اس کے اوپر ڈالی اور خود کمرے سے باہر نکل گیا نماز پڑھنے کے بعد وہ ایکسسائز کیا کرتا تھا جوگنگ سے لوٹا تو تب تک شہزین نہ صرف جاگ چکی تھی بلکہ ناشتہ بھی بنا چکی تھی حضب معمول وہ خاموشی سے ناشتہ کر کے اسپتال چلا گیا تھا شہزین کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی جات وہ جس طرح بے اختیار ہو کر ولید کی گلے لگی تھی دوبارہ سوچا تو ڈیرے خون چہرے پر سمرتایا وہ خود بھی حیران ہو رہی تھی اپنی اس پل پل بدلتی کیفیت پر ولید کے لئے اس نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا تقدیر نے اس کا جیون ساتھی تو بنا دیا تھا مگر وہ ذہنی طور پر اسے قبول نہ کر پائی تھی وہ تو اس کے سائے سے بھی خوف زدہ رہا کرتی تھی محبت و اپنایت کرشتہ استوار کرنا تو بہت دور کی بات تھی مگر اب یوں لگ رہا تھا جیسے وہ دیرے دیرے اس خوف کے حسار سے نکل رہی تھی میں تیرے سنگ کیسے چلوں سجنہ تو سمندر ہے میں ساحلوں کی ہوا خود بخود گنگناہت لبوں پر آ گئی تھی وہ دیرے سے مسکراتے ہوئے ڈیسٹنگ کرنے لگی تم نے بتایا نہیں کہ وہ لڑکی کون ہے کافی کا سپ لیتے ہوئے سبا نے دوسری بار پوچھا تھا بتایا تو تھا بابی کی بانجی ہے کافی کی تلخی اس کے لہجے میں بھی گل گئی تھی ولید یوں ایک جوان لڑکی کا تمہارے گھر میں رہنا ٹھیک نہیں ہے وہ صاف لعوزوں میں نہیں کہہ سکی تھی کہ وہ لڑکی اس کے گھر میں کیوں رہ رہی ہے کیا مطلب ولید کی پہشانی پر بل پڑ گئے میں جو کہنا چاہتی ہوں تم اچھی طرح سمجھتے ہو میرا خیال ہے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ولید کے روئے پر وہ برا مان گئی کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے سبا کموٹ خراب دیکھ کر وہ نرم لہجے میں دریافت کر رہا تھا ایسی بات نہیں ہے پھر کیا بات ہے ماحول کو ہلکہ پھلکہ بنانے کی خاطر وہ مسکرائی تھا تم جانتے ہو میں برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی اور لڑکی کوئی اور لڑکی تمہاری جگہ نہیں لے سکتی وہ اس کی بات قطع کر کے بولا تو سبا دیرے سے مسکرائی ویسے وہ لڑکی حسین بہت ہے سبا نے صافگوئی سے کہا پلیز یار بور مت کرو ہم یہاں اس لئے نہیں آئے کہ کسی تیسرے شخص کے بارے میں گفتگو کریں وہ یوں مو بنا رہا تھا جیسے میٹھے بادام کھاتے کھاتے مو میں کڑوا بادام آ گیا ہو تمہارے اسپطال کا کام کہاں تک پہنچا اس کا موٹ دیکھتے ہوئے وہ بات پلٹ گئی وہ اب اپنے ہسپٹل کے بارے میں بتا رہا تھا بزائے سبا بڑی دلچسپی سے سن رہی تھی مگر اس کا دماغ ابھی بھی اس لڑکی میں اٹکا ہوا تھا ولید اور سبا کی دوستی ہاؤس جوپ کے دوران ہوئی تھی رفتہ رفتہ یہ دوستی محبت کے سانچے میں ڈھل گئی اور دونوں کو پتہ ہی نہ چلا گر میں ہر وقت تیزیاں چڑھائے رکھنے والا ولید احمد ہر بات سبا سے شیئر کیا کرتا تھا یہ اور بات تھی کہ اس نے کبھی بھی اپنے گھر یا ساتھ رہنے والے افراد کا ذکر اس سے نہیں کیا تھا نزد بھابی کے انتقال کا ہفتے بعد اس نے سبا کو بتایا تھا سبا کو ہمیشہ اس سے یہی گلا رہا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا تھا میں تنہا تھا اور ہوں مگر تمہارے آنے کے بعد یہ تنہائی ختم ہو جائے گی اور یہ کہہ کر بات ختم کر دیتا تھا وہ ابھی تک چاہتے ہوئے بھی سبا کو اپنے اور شیزین کے نئے تعلق کے بارے میں نہیں بتا پایا تھا اور شاید وہ بتانا بھی نہیں چاہتا تھا وہ ارادہ کر چکا تھا کہ جلد ہی وہ اس کاغذی تعلق سے نجات حاصل کر لے گا کیسے؟ یہ سوچنا بھی باقی تھا سبا وہ پہلی لڑکی تھی جو اس کے بے رنگ زندگی میں بہار کا پیغام ثابت ہوئی تھی شادی ابھی اس کے پروگرام میں شامل نہ تھی مگر جلد یا بدیر اسے سبا سے ہی شادی کرنی تھی نوزت کی اچانک مور نے سب کچھ بدل دیا تھا شیزین سے نکاح اوف خدا کاش میں اس وقت نام آنا ہوتا یا پھر اسے کسی ہاسٹل میں کمرہ دلوا دیتا شہر میں بیسوں ورکنگ ومن ہاسٹلز کھلے ہیں کتنا بے وکوف ہوں میں یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا ڈرائف کرتے ہوئے اس کا ذہن سوچوں کے گرداب میں فسا ہوا تھا اس کا موڈ بوری طرح آف ہو چکا تھا کھانا لگاؤں لاؤنچ میں قدم رکھتے ہی پوچھا گیا نہیں سرد سے لہجے میں کہتا وہ اپنے کمرے کی طرف بھڑ گیا شیزین چند لمحی گزرے ہوں گے کہ ولیت کی دھار پر وہ اچھل کر رہ گئی اس نے پہلے کبھی بھی اسے نہیں پکارا تھا جج جی اس نے ڈرتے ڈرتے اس کے کمرے میں قدم رکھا میری کتابوں کو کس نے ہاتھ لگایا تھا اس کا چہرہ غزبناک ہو رہا تھا آنکھوں کی سرکھی بڑھ گئی تھی وہ بری طرح خوفزدہ ہو گئی تھی کس کی اجازت سے صفہ کنی تھی الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے سرمہی آنکھیں بھرا گئیں خبردار جو آج کے بعد میرے کمرے میں قدم رکھا زندگی عذاب بنا دی ہے میری خواموخہ مسئبت گلے پڑ گئی ہے اب کھڑی میرا موں کیا دیکھ رہی ہو جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے وہ غرائت اور شہزین سہیم کر دروازے کی طرف لپکی تھی اور سنو تم مجھ پر مسلط کی گئی ہو اور میں خود پر مسلط کی گئی چیزوں کو پسند نہیں کرتا اس لئے بہتر ہوگا کہ تم اپنی وقت میں رہو اتنے دنوں کا علاوہ آج ذرا سی بات پر پھٹ پڑا تھا شہزین موں پر ہاتھ رکھ کر روتی ہوئی باہر نکل گئی اتنی نفرت اس قدر احانت ذلت کے احساس سے وہ تھرا کر رہ گئی ولید احمد تمہارے سینے میں دل نہیں پتھر ہے پتھر ایک پتھر دل انسان مسیح کیسے ہو سکتا ہے تمہاری تو زبان ہی سب سے بڑا نشتر ہے ڈاکٹر تو بہت رحم دل اور خوش اخلاق ہوتے ہیں مگر تم تکیہ میں موں چھپائے وہ بری طرح رو رہی تھی اس دن کی ذلت کے بعد شہزین نے ولید سے مخاطب ہونے کی غلطی دوبارہ نہیں کی تھی نشتہ کھانا سب اسے وقت پر مل رہا تھا مگر شہزین منظر سے ہٹ جاتی تھی چپ چاپ بنا کہے اس کے کام کر دی تھی کپڑے البتہ وہ پہلے بھی خود استری کیا کرتا تھا اس جامد خاموشی کو بوہ بیگم کے اچانک آمد نے توڑا تھا پورے آٹھ ماہ بعد وہ آئی تھی اور ان دونوں کی روٹین دے کر خوب غزبناک ہوئی تھی شہزین تو دو جملوں میں ہی پپک کرو پڑی تھی جس پر بوہ بیگم خاموش ہو گئی تھی البتہ ولید کے انہوں نے خوب لتے لیے تھے وہ کتنے ہی اکھڑ اور بد لحاظ کیوں نہ تھا مگر بوہ بیگم کے وہ دل سے عزت کرتا تھا ان کے سامنے بولنے کی گستاخی نہیں کر سکتا تھا مجھے کچھ وقت چاہیے وہ فقط اتنا ہی کہہ سکا تھا میاں آٹھ ماہ تو ہو گئے تمہارے نکاح کو مزید کتنا وقت درکار ہے تمہیں میں تو سمجھی تھی اتنے عرصے میں تم لوگ ایک دوسرے کو خوب اچھی طرح سمجھ چکے ہوگے مگر یہاں تو وہ گویا تاثف سے سر ہلانے لگی بچی کی شکل دیکھی تو پہلو پہل قیاس ہوا کہ کوئی خوشخبری ہے مانو آج کل کی لڑکیاں تو خون کی کمی سے پیلی ہلدی ہو جاتی ہیں یہ تو بعد میں پتا چلا کہ یہاں سیرے سے ایسا کچھ ہے ہی نہیں دو دن سے بخار میں فنک رہی ہے وہ جو بوہ بیگم کی خوشخبری والی بات پر خجل سا ہو گیا تھا ان کے آخری بات پر چون کر انہیں دیکھنے لگا بوہ بیگم اس کی سوالیہ نظریں پڑ چکی تھی بیوی کا کچھ خیال ہو تو پتا ہے کہ بیمار ہے یا صحت مند اسی لمحے شہزین لاؤنچ میں داخل ہوئی تھی لیجیے بوہ چائے خاموشی سے چائے کا کپ انہیں پکڑا کر پلٹنے لگی تو بوہ بیگم نے روک لیا بیٹی ذرا ادھر بیٹھو تو اس بار میں تم دونوں کا فیصلہ کروا کر ہی جاؤں گی وہ جزبز ہوتی کاؤچ پر ٹک گئی نظر اٹھا کر ایک بار بھی ولید کی طرف نہ دیکھا تھا کپڑے نہیں ہیں تمہارے پاس جی بوہ بیگم کے پوچھنے پر وہ سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی نو بیاتھا دلہنے کیا ایسے کپڑے پہنا کرتی ہیں یہ گسے پٹے پرانے کپڑے اور سونی کلائیاں کان ناخھالی میاں کیا تم نے یہ فرض کر لیا ہے کہ تمہاری گھر والی کے لئے کپڑے لتے اسمان سے گریں گے یا گھر کی کسی کیاری میں اگیں گے وہ بیعت وقت دونوں سے مخاطب ہوئی ولید نے چونکر شہزین کی طرف دیکھا ہلکی پیلے اور نیلے پرنٹ کے لون کے سوٹ میں وہ واقعی کچھ زر دکھائی دے رہی تھی مٹے مٹے سے پرنٹ والا سوٹ دیکھنے میں ہی پرانا پرانا لگ رہا تھا اس نے مجھ سے کبھی کچھ کہا ہی نہیں بودھی سی دلیل پیش کی گئی شاباش یہ بھی خوب کہی تم نے اس نے کہا نہیں مگر تم تو آنکھیں رکھتے ہو بوہ بیگم واقعی جلال میں تھی اس لمحے موبائل کی بیپ ولید کے لئے غیبی امداد ثابت ہوئی سکرین پر سبا کا نام جگمگا رہا تھا وہ ایک سیوز کرتا ہوا اٹھ کر باہر نکل گیا بوہ بیگم کافی دیر شہزین کو اونچ نیز سمجھاتی رہی وہ چپ چاپ سنتی رہی کہ بوہ بیگم کے سامنے بولنے کی وہ جرت نہ رکھتی تھی اور ولید وہ تو شاید کبھی میرا تھا ہی نہیں وہ تو ڈاکٹر سبا کو پسند کرتے ہیں وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی شام کو ولید گھر آیا تو خالی ہاتھ نہیں تھا یہ کچھ کپڑے ہیں تمہارے لئے روکھے پکے انداز میں کہتے ہوئے چند شاپنگ بیک اس کی طرف بڑھائی یہ دیکھے بنا کہ وہ لینا بھی چاہتی ہے یا نہیں وہ آگے بھڑ گیا شایدین نے چپ چاپو لفافے وارڈروپ کے آخری کونے میں ڈھال دیے جب دلوں میں گنجائش نہ ہو تو یہ مادی اشیاء کوئی اہمیت نہیں رکھتی ولید کی اسی سمنار میں شرکت کرنے کے لئے اسلام آباد گیا تھا اسے گئی دوسرا دن تھا جب اچانک سبا گھر چلی آئی سبا گائنا کالوجس تھی جبکہ ولید جس سمنار میں شرکت کرنے گیا تھا وہ پلاسٹک سرجری سے متعلق تھا اس لئے سبا نہیں گئی تھی بوہ بیگم نے سر سے پیٹا کسے جانچتی نگاہوں سے دیکھا تھا جبکہ شایدین کچھ تذبذب کا شکار ہو گئی تھی وہ جانتی تھی کہ سبا اس کے اور ولید کے رشتے سے بے خبر ہے اور اب بوہ بیگم کو خاموش کروانا نہ صرف مشکل بلکہ ناممکن تھا سبا جانتی تھی کہ ولید گھر پر نہیں ہے اور وہ اسی موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتی تھی جب سے شایدین کو دیکھا تھا تب سے ہی وہ بے کل سی تھی اس قدر حسین لڑکی کا ولید کے ساتھ تنہا رہنے کا کیا جواز تھا بھلا تم بھی ڈاکٹر ہو بوہ بیگم نے انٹرویو شروع کر دیا تھا شایدین چائے بنانے کی غر سے کچن میں چلی گئی جی شادی شدہ ہو جی جی نہیں ہاں خیر لگتی بھی نہیں ہو ولید تو اسلام آباد گیا ہوا ہے بوہ بیگم کے انداز پر وہ شرمندہ ہو گئی جی میں جانتی ہوں وہ بھی بوہ بیگم کی باروب شخصیت سے مروب ہو گئی تھی میں ملنے آئی تھی کس سے شایدین کا نام تو وہ جانتی نہیں تھی اب دل ہی دل میں خیف محسوس کر رہی تھی چائے شایدین چائے کی ٹولی کے سیٹھی چلی آئی تو بوہ بیگم کا سوال وہیں رہ گیا تم کہاں جا رہی ہو بیٹھو نہ تم سے ملنے آئی ہے بچی بوہ بیگم بھی قیامت کی نظر رکھتی تھی شایدین کا گریز اور سبا کی نگاہوں کی الجن انہیں بہت کچھ سمجھا گئی تھی شایدین مرتا کے آنا کرتا کہ مزدق وہاں بیٹھ گئی سبا چائے گونڈ گونڈ حلق میں اتارتے ہوئے شایدین کو دیکھ رہی تھی بیٹی تم بھی اب شادی کر ڈالو ارے یہی تو عمر ہوتی ہے شادی کی ڈاکٹری کی پڑھائی میں تو یوں بھی رنگ و رو بکڑ کر رہ جاتا ہے لیکن ماشاءاللہ تم تو بہت خوبصورت ہو جی میری امی بھی یہی کہتی ہے وہ دیرے سے مسکرائی آپ ولید کی جملہ جان بوجھ کر ادورہ چھوڑ دیا بوہ ہوں میں اسی نالائک کی وہ ابھی بھی اس سے خفا تھی اوپر سے یہ ڈاکٹر سبا کا چکر ان کی سمجھ میں آ رہا تھا اور آپ تو شاید ولید کی آئیمین نے اس نے بتایا تھا کہ آپ اس کی بھابی کی بانجی ہیں وہ اصل بات کی طرف آئی شایدین نے بے اختیار بوہ بیگم کی طرف دیکھا تھا جی ہاں پھنسی پھنسی سے آواز حلق میں سے نکلی تھی جانے یہ آج کل کے لڑکوں کو خود کو شادی شدہ کہتے ہوئے شرم کیوں آتی ہے وہی ہوا تھا جس کا ڈر تھا کیا کیا مطلب سبا کوچائے کا گونٹ حلق میں پھستا ہوا محسوس ہوا تمہیں نہیں بتایا اس نے یہ بیوی ہے اس کی اور سبا کو یوں لگا کہ ہفتہ اسمانے اس کے سر پران پڑے ہوں اس نے ایک بیقین نگاہ شہزین پر ڈالی جو یوں سر جکائے بیٹھی تھی جیسے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہو میں میں چلتی ہوں اب اس سے مزید بیٹھنا دشوار ہو گیا آنکھوں میں مرچے سے بھرنے لگی تھی ولید اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرے گا ایسا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی بڑ بڑ جلتے دل کو سنبھالتی وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی شہزین کو ایک انجانے سے خوف نے گیر لیا تھا جب ولید کو اس ساری بات کا علم ہوگا تو کیا ہوگا بس یہی سب سوچ سوچ کر اس کی روح فنا ہوتی جا رہی تھی دوسری صبح اور بھی حیرت انگیز تھی وہ آ گیا تھا جس کی وجہ سے شہزین کی آج یہ حالت تھی وہاں بیگم سو رہی تھی وہ لون میں پودوں کو پانی دے رہی تھی اسے دیکھ کر پانی کا پائپ ہاتھ سے چھوٹ گیا کیسی ہو لہجے سے ہی برسوں کی تھکن آیا تھی ایک یا پہچانا نہیں مجھے شگفتگی سے کہتے ہو اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہر آیا تو وہ جیسے ہوش میں آ گئی بیتے چار پانچ برسوں میں وہ کافی بدل گیا تھا مگر پھر بھی شہزین نے اسے پہچاننے میں ایک لمحہ نہیں لگایا تھا تمہیں میں بھول سکتی ہوں بھلا عام سا لہجہ اور سرد سے الفاظ میں جانتا تھا اس کے لہجے پر غور کیے بغیر ہی وہ اس کے لفظوں سے اپنی مرضی کا مطلب بخص کر کے خوش ہو گیا تھا شہزین چپ چاپ اندر کی طرف بڑھ گئی حیرت کی بات تھی کہ وہ پرسکون تھی حالانکہ کتنا سوچتی تھی کہ زندگی میں کبھی حارس احمد سے سامنا ہوا تو خوب چیخے گی چلائے گی اس کا گریبان پکڑ کر پوچھے گی کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا مگر حیرت انگیز طور پر وہ خاموش تھی ایسا کچھ نہیں ہوا تھا بوا بیگم نے تو اس سے سیدھے موباد بھی نہ کی تھی وہ خود ہی زبردستی دونوں سے مخاطب تھا خود ہی ہنس بول رہا تھا رات کے کھانے پر بھی بینہ بلائی ہی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا تھا آہا بڑے مزید کی خوشبو آ رہی ہے شہزین نے کوئی توجہ نہ کی تب ہی ولید احمد نے اندر قدم رکھا تھا اس کی آمد وقت بے وقت ہوا کرتی تھی اس لئے ہر وقت گیٹ کی ایک ڈبلیکیر چابیز کے پاس رہا کرتی تھی اور اس کو دیکھ کر اس کے قدم رک گئے کیسے ہیں چاچو وہ خود ہی گرم جوشی سے کہتا ہوا ولید کی طرف لپکا تھا تم کیسے ہو ولید نے صرف ہاتھ ملانے پر اقتفاق کیا وہ جو گلے لگنا چاہتا تھا ایک دم رک گیا ولید کی نگاہوں میں سرچا تاثر تھا ٹھیک ہوں میں تھکا ہوا ہوں صبح بات ہوگی حریس کو ششدر چھوڑ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا جاؤ بیٹی اس سے کھانے پانی کا پوچھو بوا بیگم نے کہا مگر وہ جانتی تھی کہ ولید اب صبح ہی اپنے کمرے سے باہر نکلے گا مگر بوا کے کہنے پر ناچارے سے جانا پڑا تھا ہلکی سی دستک دے کر وہ اندر داخل ہوئی تھی کھانا لگا دوں نہیں صرف ایک کپ کافی وہ کپڑے اٹھا کر واشون کی طرف بڑھ گیا تھا کیا بات ہے تم بہت سنجیدہ ہو گئی ہو وہ کافی پھنٹ رہی تھی جب حریس نے کچن میں قدم رکھا شاید مختصر جواب دیا تمہیں شاید میرا آنے کی خوشی نہیں ہوئی وہ جانتی تھی نگاؤں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا آپ کے آنے جانے سے میری خوشی کا بھلا کیا تعلق کافی مگ میں ڈالتے ہوئے وہ مصروف سے انداز میں گویا ہوئی میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو مگر میں اب آ گیا ہوں نا ہمیشہ کے لئے تمہارے سب گلے دور کر دوں گا شہزین کے بیگانہ سے انداز پر وہ گویا ترپ اٹھا تھا میں بھلا کون ہوتی ہوں آپ سے ناراض ہونے والی کافی کا مگ اٹھا کر باہر نکلنے لگی تو وہ راہ میں آ گیا پلیز میرا راستہ چھوڑ دیں اگر نہ چھوڑوں تو انداز زمانی تھا شہزین نے ایک تیز نگاہ اس پر ڈالی اسی لمحے حارس کی پشت پر ولید کا چہرہ نمودار ہوا تھا ایک اب کافی بنانے میں اتنی دیر تو نہیں لگتی مگر یہاں تو جان بوجھ کر جملہ دورہ چھوڑا گیا حارس فورا پلٹا تھا شہزین نے بھکلا کر کافی کا مگ ولید کی طرف بڑھایا اور وہاں سے نکلتی چلی گئی تم سناو اچانک کیسے آ گئے وہ اب حارس کی طرف متوجہ ہوا چہرے پر ناقابل فہم تاثرات تھے واپس تو مجھے یہی آنا تھا لہجہ یاسیت سے پور تھا وہ دونوں لاؤنچ میں رکھے صوفو پر بیٹھ چکے تھے اور تمہاری بیوی ولید نے کافی کا بڑا سسپ لیتے ہوئے گہری نگاہ اس کے دھوان دھوان چہرے پر ڈالی بیوی نے ہی غلطی کہیں فاش غلطی جس کی خاطر میں نے ماں کی ناراضگی مول لی مگر وہ خیر چھوڑے مغرب کی عورت میں وفا ہوتی تو پھر کیا فرق رہ جاتا وہاں کی اور یہاں کی عورت میں آپ سنائیں ڈاکٹری کہاں تک پہنچی وہ بات پلٹ گیا ٹھیک چل رہی ہے میرا خیال ہے بارام کرنا چاہیے باقی باتیں صبح ہوں گی کافی ختم کر کے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا انداز کچھ پرسوچ سا تھا یا شاید ہارس کو ایسا محسوس ہوا تھا ہارس کے آنکھ صبح خاصی دیر سے کھلی تھی یہ سورج کی کرنے چن چن کر کھرکی سے آندر آ رہی تھی دن کے گیارہ بج رہے تھے ناشتہ ملے گا کچن میں دوپیر کے کھانے کی تیاری کرتی شہزین سے پوچھا بریٹ فریج میں رکھی ہے جام بھی ہے اور مکھن بھی چاہیں تو انڈا فرائی کرنے مصروف سے انداز میں بلا واسطہ انکار کر دیا ہارس چپ چاپ فریج میں سے بریٹ اور مکھن نکال کر وہیں رکھی ڈیننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا شہزین کو شدید کوفت ہوئی مگر چہرے کے تاثرات نارمل رکھے میں ایک بات سوچ رہا تھا ہارس کی بات پر اس نے فقط ایک نگاہ غلط اس پر ڈالی اور پھر سے مسالہ بنے میں مصروف ہو گئی تم پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو انداز خاضہ محبوبانہ سا تھا شہزین چڑ گئی جانتی ہوں ٹکر سے جواب دیا جس پر ایک لمحے کو وہ کچھ کسیا سا گیا بہت ہوشیار ہو گئی ہو پتہ نہیں تنس تھا یا ستائش وہ سمجھ نہیں پائی تھی وقت سب سے بڑا استاد ہوتا ہے وہ دیرے سے بڑھ بڑھائی مگر اس نے سن لیا ٹھیک کہتی ہو ہارس نے پرسوچ سے انداز میں کہا شہزین کو اس کی موجود کی سے چڑھ ہونے لگی تھی چاچو ہسپٹل چلے گئے یوں ہی دریافت کیا جی ہاں بوہ بیگم یہی رہتی ہے ویسے اچھا کیا چاچو نے کہ انہیں اپنے پاس رکھ لیا امی کی وفات کے بعد ظاہر ہے کہاں تم ان کے ساتھ تنہا کیسے رہ سکتی تھی وہ خود ہی سوال جواب کر رہا تھا ماریا بہت بری عورت تھی امی کی وفات کا سنا تو فوراں آنے کو تیار ہو گیا مگر اس دلیل عورت نے مجھے آنے ہی نہ دیا میرا پاسپورٹ قبضے میں کر لیا کمینی گھٹی عورت وہ اب مغلصات بک رہا تھا شہزین کو اس کی کہانی سے کوئی سرکار نہ تھا یقین مانو شہزین ماریا سے شادی کر کے مجھے احساس ہوا کہ میں کتنی بڑی غلطی کر چکا ہوں وہ میری بے وکوفی تھی حالانکہ محبت تمہیں تم سے کرتا ہوں کیسے بتاؤں تمہیں کہ تمہارے بغیر کتنا ترپا ہوں میں صرف تمہارے لئے میں لوٹ آیا ہوں بس اب ہم جلدی ہی شادی کر لیں گے شہزین نے ایک تیز نگاہ اس پر ڈالی اور کچن سے باہر نکل گئی کیا سمجھتا ہے خود کو میں کوئی کھلو نہ ہوں جب چاہا پھینک دیا جب چاہا اٹھا لیا اتنا سستہ سمجھ رکھا ہے مجھے سبزی بناتے ہوئے اس کے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ ذہن بھی تیز تیز چل رہا تھا حریص کی بات پر اسے شدید غصہ آیا تھا مگر ضبط کر گئی تھی دوپیر کو ولی تچانک گھر آ گیا تھا حریص باہر گیا ہوا تھا بوہ بیگم زہر کی نماز پڑھنے کے بعد کیلولہ فرما رہی تھی کیا بکواس کی ہے تم نے سبا کے ساتھ بلا تمہید وہ شہزین کے سر پر کھڑا چلا رہا تھا میں نے ایک لمحے کو تو وہ کچھ سمجھ ہی نہ پائی تھی تو اور کیا میں نے دان چبا چبا کر بولا انداز سے لگ رہا تھا کچھا چبا جائے گا کیا ضرورت تھی دنڈورہ پیٹنے کی میں نہیں مانتا اس کاغذی تعلق کو تم نہ جانے کن خوش فہمیوں میں گری ہو کان کھول کے سن لو میرے لئے یہ تعلق ناقابل قبول ہے اور رہے گا وہ جس طرح آندھی توفان بن کر آیا تھا اسی طرح واپس چلا گیا کچھ بھی کہنے سننے کا موقع دیے بغیر لفظوں کی سنگباری کرتا ہوا شہزین کا دماغ ماوف ہو رہا تھا آخر سب نے مجھے ہی مشک ستم کیوں بنا رکھا ہے جس کا جو چی چاہتا ہے کہتا ہے کیا میں انسان نہیں ہوں کیا میرے سینے میں دل نہیں ہے غصہ مجھے بھی آتا ہے مگر میں کس پر نکالوں یہ غصہ آخر میرے ہی مقدر میں یہ کٹنائیاں کیوں لکھی ہیں بوا بیگم کی گود میں سر رکھے وہ مسلسل رو رہی تھی وہ سب کہنا چاہتی تھی مگر زبان پر کفل پڑے تھے بچی بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے حارث نے کچھ کہا ہے ولید کی طرف ان کا ذہن گیا ہی نہیں تھا کیونکہ وہ اس وقت گھر آتا ہی نہیں تھا یوں ہی دل بھر آیا تھا رونے کے بعد کچھ جی ہلکا ہوا تو آنسو پہنچتے ہوئے بوا بیگم کو مطمئن کرنا چاہا وہ جانے کیا سوچ کر خاموش ہو رہی تم میرے ساتھ ایسا کرو گے مجھے اندازہ نہ تھا سبا پلیز تم تو مجھے سمجھنے کی کوشش کرو بڑی مشکل سے سبا آج ملنے پر راضی ہوئی تھی تم نے نہ صرف مجھے بتائے بغیر نکاح کر لیا بلکہ اس کے ساتھ اتنے عرصے سے رہ بھی رہے ہو میں بتا چکا ہوں کہ کس مجبوری کے تحت نکاح ہوا تھا اور یہ بات بھی واضح کر دوں کہ ہم دونوں کے درمیان محض کاغذی رشتہ ہے اور کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا اسے وضاحتیں دینے سے ہمیشہ چڑ رہی تھی مگر یہ ناپسندیدہ کام بھی وہ کر رہا تھا میں نہیں مانتی چن 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 اندر کچھ بڑی زور سے ٹوٹا تھا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے میرے لفظوں پر یقین نہیں ہے مرد پر اعتبار کرنا عورت کی سب سے بڑے بے وقوفی ہے مزید کسی بات کی گنجائش باقی نہ رہی تھی ولید کا دل بڑی بری طرح ٹوٹا تھا محبت اور شک کبھی ایک دل میں اکھٹے نہیں ہو سکتے جس رشتے کی بنیادیں اعتبار سے خالی ہوں اس کا قائم رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے مجھے تم سے بچھڑنے کا دکھ تو ہے مگر یہ افسوس بھی رہے گا کہ تم نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا دھوان دھوان ہوتے دل کو سنبھالتا وہ اٹھ کر چلا گیا اسپتال کی تکمیل کے آخری مراحل میں تھی اس نے سبا کے حوالے سے بہت کچھ سوچ رکھا تھا وہ سبا کے ساتھ مل کر اسپتال چلانا چاہتا تھا مگر سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا تھا بارات وغیرہ میں اسٹاف کے لئے اشتہار دیئے تھے وہ پچھلے ایک ہفتے سے بے حد مصروف تھا سرجن شہباز اور سرجن عبدالواحد نے بھی اسپتال میں اپنا شہر ڈالا تھا ان دونوں کے ساتھ مل کر ایک جیٹ ہفتہ تو اسٹاف کی تائناتی میں گزر گیا وہ اس عرصے میں اتنا مصروف رہا تھا کہ گھر پر سے توجہ بلکل ہٹ گئی تھی شہزین سے تو اس روز کے بعد سے سامنا بھی نہیں ہوا تھا چاچو مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی اس روز وہ کافی دنوں بعد جلدی گھر آ گیا تھا ہارس اس کے پیچھے پیچھے کمرے تک آیا تھا کہو ٹائی کی نارڈ ڈیلی کرتا وہ بیٹ پر بیٹ گیا ہارس اس کے مقابل صوفے پر ٹک گیا دراصل وہ کچھ ہیچ کچایا جو کہنا ہے یار ذرہ جلدی کہو مجھے کچھ دیر بعد واپس بھی جانا ہے مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے ولید نے دیکھا نگاہیں نیچے کیے وہ کچھ شرمندہ سا نظر آ رہا تھا کتنے پانچ لاک وٹ اتنی بڑی رقم تمہارا خیال ہے نوٹ درختوں پر اکتے ہیں میں جلد ہی آپ کو لوٹا دوں گا بات لوٹانے کی نہیں ہے ویسے تم اتنے پیسوں کا کرو گے کیا میں اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر گارمنٹ کا کام شروع کرنا چاہتا ہوں سوری یار میں اس معاملے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا مجھے تو خود آج کل پیسوں کی اشد ضرورت ہے ہارس کو امید نہیں تھی کہ اسے اتنا صاف جواب ملے گا شہزین کے نام کافی بڑی رقم بینک میں جمع ہے اب تک تو دگنی ہو چکی ہو گیا اگر آپ شہٹ اپ ہارس اس رقم سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے کیوں اس نے تیکھے چوتون سے گھورا میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا بہتر ہوگا تم اس سے بات کرو جس کی یہ رقم ہے ٹکر سے جواب دے کر وہ واشوم میں گز گیا ہارس سوچ میں پڑ گیا اپنی اجائدہ تو اس کی کوئی باقی بچی نہ تھی امریکہ میں بھی ماریا کی دولت پر احش کرتا رہا اس کی بہت سے لڑکیوں سے دوستی تھی یہ بات ماریا کو پسند نہ تھی وہ بڑے باپ کی بیٹی تھی پل بھر میں نہ صرف اس سے سارے رشتے توڑ ڈالے بلکہ پھوٹی کوڑی بھی نہ دی تھی صرف اتنی رقم تھی اس کے پاس کہ وہ ٹکٹ خرید کر واپس پاکستان آسکے اس بار شہزین کی جائدات کا لالچ اسے پاکستان کھینچ لائے تھا بوہ پلیز مت جائیں نا وہ منت برے انداز میں بولی بوہ کے وجود سے دوسرا ہٹ کا احساس ہوتا تھا ولید کے سامنے تو وہ ویسی بھی نہیں جاتی تھی اور رہا حارس تو اس کی تو وہ صورت سے بھی نفرت کرتی تھی بوہ بیگم کے میاں کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی جس پر ان کا بیٹا انہیں لینے کے لیے آیا تھا جانا ضروری ہے بیٹا پتہ نہیں ہے انور کے اب بک کی کیا حالت ہوگی تم جی چھوٹا نہ کرو میں جلد ہی آؤں گی دوبارہ شہدین خاموش ہوگی کہ واقعہ ان کا جانا ناگزیر تھا بوہ کے جانے کے بعد وہ خود کو تنہا تنہا محسوس کرنے لگی تھی حالانکہ وہ پہلے بھی اس تنہائی کی عادی تھی مگر پچھلے ایک ماہ سے بوہ کے وجود کی عادت سی ہو گئی تھی ایک کپ چائے ملے گی اولان میں بیٹھی ڈیجز پڑ رہی تھی جب حارس چلا آیا کچن میں سب چیزیں موجود ہیں خود بنا لیں ایک لمحے کو شہدین کا جی چاہا بتا دے اسے کہ وہ اب پہلے والی شہدین نہیں رہی زبردستی ہی صحیح مگر وہ اب کسی کی منکوہ تھی مگر لمحوں پر گویا کفل پڑے تھے وہ پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ جلد یا بدیر وہ کاغذی تعلق ختم کر دے گا پھر بلا فائدہ کیا تھا اس بات کو دوہرانے کا تب ہی ولید احمد کی گاڑی پورچ میں آ کر رکی تھی شہدین اور حارس کو ساتھ ساتھ کھڑے باتیں کرتا دیکھ کر جانے کیوں سے اچھا نہیں لگا تھا تن فن کرتا وہ اندر کی طرف بڑھ گیا پھر ایسا اکثر ہونے لگا وہ جب بھی حارس کو شہدین کے آس پاس دیکھتا اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی مگر وہ فیلحال کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہ تھا شہدین کی لا تعلقی پر وہ چڑھنے لگا تھا وہ پہلے کی طرح اس سے کھانے کا نہیں پوچھتی تھی چائے کافی وہ کہتا تو بنا کر دیتی یا کبھی ملازمہ سے کہہ دیتی لا شعوری طور پر وہ کوشش کرتا تھا کہ رات دیر تک گھر سے باہر نہ رہے وہ خود بھی اپنی اس قیفیت کو سمجھنا پا رہا تھا اس سے آنے میں دیر ہو گئی تھی شہدین اپنے کمرے میں تھی جب دستک دے کر حارس اندر چلا آیا آپ اس وقت دپٹا ٹھیک کرتے ہوئے وہ نگواری سے گویا ہوئی تم سے ملنا یا بات کرنے کے لئے وقت کی کیا کہت وہ ڈٹھائی سے کہتا ہوا صوفے پر ٹک گیا جو بھی بات کرنی ہے صبح کیجئے گا مجھے نیند آ رہی ہے اس سے اپنے کمرے میں حارس کی موجود کی اچھی نہیں لگ رہی تھی وہ بھی اس وقت جب وہ گھر پر تنہا تھی تم کبھی ٹھیک سے میری بات سنتی ہی نہیں ہو وہ مو بنا کر بولا شہدین ایسا کب تک چلے گا ایک ماہ سے اوپر ہو گیا ہے مجھے آئے ہوئے مگر تم ہو کسی دے مو بات کرنا بھی گوارہ نہیں ہے آپ آخر چاہتے کیا ہیں وہ ذرچ ہو گئی تھی اس کی بلا وجہ کی تقرار سے شہدین میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی تھی ہاں شہدین میں آج بھی تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں مجھے معلوم ہے تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو ہم پھر سے ایک ہو جائیں گے ہمارا بہت بڑا سا خوبصورت گھر ہوگا گاڑی ہوگی ہم مل کر بہت ہو گیا اس نے چلا کر اس کی بات قطع کی تم مردوں نے عورت کو سمجھ کیا رکھا ہے کوئی کھلونا چابی سے چلنے والی گڑیا کٹ پتلی نہیں ہوں میں جو تمہاری انگلیوں پر ناچوں ایسا ساتو جذبات سے آری سمجھ رکھا ہے مجھے وہ پھٹ پڑی تھی دیکھو شہدی بات سمجھنے کی کوشش کرو ہم حریص نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا اس نے تیزی سے اس کا ہر جھٹکہ اور کمرے سے نکلتی چلی گئی دروازے پر کھڑے ولی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی وہ جانے کب آیا تھا انسو بری آنکھیں ایک لمحے کو اس کے سرد اور سرخ نگاہوں سے ملی تھی اور پھر وہ سیڈ سے نکلتی چلی گئی تھی اس رات وہ دیرے تک جاگتا رہا تھا پتہ نہیں کیا بات ہی جو اس سے ایک پل کو چین نہ لینے دے رہی تھی کروٹے بدل بدل کر وہ تھک گیا تو اٹھ کر بیٹھ گیا شام کو گھر واپس آیا تو عجیب سا سناٹا پھیلا ہوا تھا بے اختیار اس کے قدم شہزین کے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے تم آخر کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو شہزین کے آواز سماتوں سے ٹکرائی تھی تو وہ دروازے پر ہی رک گیا اور پھر جس طرح وہ شک وکنہ نظروں سے اسے دیکھتی باہر نکلی تھی وہ چاہتے ہوئے بھی یہ سب نظر انداز نہ کر پا رہا تھا بیٹا وہ تمہاری عزت ہے بیوی ہے تمہاری گھر میں تنہا نہیں ہوگی تم کوشش کرنا جلدی گھر آ جایا کرو جاتے سمیں بوہ بیگم نے اس سے کہا تھا جس پر اس نے سر جٹک دیا تھا مگر اب اس کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ بوہ بیگم نے ایسا کیوں کہا تھا وہ کچھ دیر یوں ہی ساکت بیٹھا رہا پھر اٹھ کر باہر نکل آیا کچھن کی طرف بڑھتے ہوئے اس کی نظر برامدے کی سیڈیوں پر بیٹھے وجود پر پڑی تھی گھٹنوں میں سر دیئے وہ شاید رو رہی تھی جس کی وجہ سے اس کا بدن دیرے دیرے لرز رہا تھا چند قدم آگے بڑھا تو اس کی بڑھ بڑھا ہر سنائی دی ذرا سور آگے آنے پر سنائی دینے لگا کہ وہ کیا بڑھ بڑھا رہی تھی اللہ میاں جی آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا پہلے امی بابا کو مجھ سے چھین لیا پھر خالو کو اور اب خالہ کو بھی کاش میں امی بابا کے ساتھی مر گئی ہوتی میری وجہ سے اتنے لوگوں کی زندگی عذاب بنی ہوئی ہے میں کیا کروں اللہ مجھے دے دے کیونکہ میں آپ جینا نہیں چاہتی اس کے الفاظ ولید احمد کے دل و دماغ پر کوڑے برسانے لگے تھے والٹے قدموں پلٹ گیا آج پہلی بار اس سے اپنے رویے کی بدصورتی کا احساس ہو رہا تھا جب میں مرد ہو کر کچھ نہیں کر سکا تو وہ کمزور اور بے بس لڑکی کیا کر سکتی تھی شاید تقدیر نے ہمارا ساتھ لکھا تھا مگر مگر اس دل کا کیا کروں جس میں ایک پھانس سے چھپی ہے کہ وہ مجھ سے پہلے کسی کے ساتھ منصوب رہی ہے ہر پل اس کو سوچتی رہی ہے ادھر ادھر ٹیلتے ہوئے اس کا ذہن متفرق سوچوں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا مرد چاہے جیسا بھی ہو امیر ہو یا غلیب پڑھا لکھا ہو یا انپر تہذیب یافتہ ہو یا جاہل نیک صیرت ہو یا بد صیرت عورت کے معاملے میں سب کی سوچ اور نکتہ نظر ایک ہی ہوتا ہے ان کی چھوئی پاکیزہ باہیا عورتی ان کی نظروں میں جھچتی ہے خود چاہے جو مرضی کرتا پھرے مگر یہ بھی گوارہ نہیں کرتا کہ اس کی عورت کی سوچوں میں بھی اس کے علاوہ کسی دوسرے مرد کا گزر ہو اس میں ولید احمد بھی مرد بن کر سوچ رہا تھا ایک عام مرد جو اپنی منکوہ کو اپنانے میں صرف اس لئے ہچکچا رہا تھا کہ اس سے پہلے وہ کسی اور سے منصوب رہی تھی شرم کرو ولید احمد کتنی گھٹیا اور خودگرد سوچ ہے تمہاری کوئی اس کے اندر سے چلایا تھا وہ لڑکی جو تمہاری منکوہ ہے تم اس کو اپنانے میں فقط اس لئے ہچکچا رہے ہو کہ وہ مہی شدہ تھی اپنے گربان میں تو جھانگ کر دیکھو کیا تم کسی اور لڑکی کے ساتھ انوالف نہیں رہے تم تو سبا کے ساتھ ہوتلنگ کرتے تھے گھنٹو بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے اس کا کیا ہے کوئی جواب تمہارے پاس ایک لڑکی جس کی منگنی بڑوں کی رضا مندی سے ہوئی اور پھر جن وجوہات کی بنا پر ٹوٹی وہ تمہارے سامنے ہیں اس لڑکی کا کردار آئینے کی طرح شفاف ہے اور تمہارے سامنے ہیں پھر یہ ہچکچاہٹ چمائنی دارت اس کے زمین نے اسے اندر تک جنجوڑ کر رکھ دیا تھا آج دوپیر کا کھانا میں گھر پر ہی کھاؤں گا صبح ناشتے کی میز پر اس نے کہا تھا شیزین کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابرہ تھا وہ آملیٹ کی پلیٹ چاک کر کچن سے باہر جانے لگی تھی جب ولید نے اسے پکار لیا تمہیں ناشتہ نہیں کرنا اس بار شیزین کے چہرے پر حیرت بڑے تاثرات ابرے تھے ایسے جملے تو وہ خالہ کی موہ سے سنا کرتی تھی حریز بھی کچھ چوکنہ ہو گیا تھا جب سے وہ یہاں آیا تھا کبھی ولید کو اس طرح شیزین سے مخاطب ہوتے نہیں دیکھا تھا بھوک نہیں ہے وہ تیزی سے کچن سے باہر چلی گئی تھی شیزین شیزین ولید کے پکارنے پر وہ وہاں آئی تھی آج تو قدم قدم بھیران ہونے کا تھا وہ ناشتہ سے فارغ ہو چکا تھا حریز نے اخبار کے اوٹ سے حیرت بری نکاح ولید پر ڈالی تھی جی دیکھنا ذرا میں اپنا ولید شاید روم میں ہی بھولایا ہوں یا جنہیں کیا ہوا ہے شیزین نے کنکیوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا جاؤ بھئی دیکھ کیا رہی ہو مجھے دیر ہو رہی ہے انداز گھرکنے والا تھا میں لے آتا ہوں تم ٹھہرو شیزی حریز سے اتنی بتکلفی حضم نہ ہو پا رہی تھی تم بیٹھو یار مجھے تم سے بات کرنی ہے حریز کو بیٹھنے کا اشارہ کرتا وہ خود بھی صوفے پر ٹک گیا تم ابھی تک یہیں کھڑی ہو شیزین تیزی سے پلٹ گئی تم نے آگے کا کیا سوچا ہے سرسی نگاہیں حریز پر ٹکی تھی وہ محض پہلو بدل کر رہ گیا میرا مطلب ہے کب تک یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو گے واپسی کا تو میرا خیال ہے تمہارا آپ کوئی ارادہ نہیں ہے ٹانگ پر ٹانگ جمائے وہ گہری نگاہوں سے حریز کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا میں اپنا بزنس کروں گا اچھا لطیفہ ہے تم شاید جانتے نہیں کہ کوئی بھی کاروبار کرنے کے لئے سرمایہ درکار ہوتا ہے وہ استعزائیہ انداز میں ہسا تھا حریز کو ایسا میں ولید احمد پر شدید غصہ آ رہا تھا لہجہ بے ہنگم تھا نہ آواز بلان مگر الفاظ کا کٹلہ پن چھب رہا تھا تم کوئی جاب کیوں نہیں تلاش کرتے ویسے ڈگری تو ہے نا تمہارے پاس مشورہ دینے کے بعد اس نے یوں پوچھا گوئے ایسے شک ہو کہ وہ بینہ ڈگری کے ہی لوٹایا ہے اور شاید یہ ماں کی دعائیں ہی تھی وہ جو کم از کم تعلیم مکمل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا حالانکہ اس نے ماں کو ناراض کر دیا تھا جس پر وہ واقع بے حد ناتم تھا ماں کی قبر پر جا کر رو رو کر مافی مانگی تھی آپ کو میرے معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے ولید کے انداز اس سے چھب رہا تھا اس وقت تم میرے گھر پر موجود ہو تمہاری دو وقت کی روٹی مجھ پر بھاری نہیں ہے مگر کب تک یوں دوسروں کے سہارے پڑے رہو گے ہر اس کے انداز پر ولید کو غصہ آ گیا تھا چہرے پر پتھریلے سے تاثرات ابر آئے تھے بہتر ہوگا کہ تم کوئی حتمی فیصلہ کر لو وہ اٹھ کھڑا ہوا شہزین کافی دیر سے پیچھے کھڑی ان کی گفتگو سن رہی تھی میرا کمرہ میلو کے فاصلے پر ہے جو ایک والٹ لانے میں اتنی دیر شہزین کے ہاتھ سے والٹ لیتے ہوئے وہ خوا مخوا ہی بگرنے لگا وہ ایسا ہی تھا پل میں شولہ پل میں شبنم یہ اور بات تھی کہ شہزین کے حصے میں اکثر شولے ہی آتے تھے خوا مخوا دوسروں پر روک ڈالنے کا شوک ہے انہیں ولید کے جانے کے بعد میز کو ٹھوکر مارتے ہوئے وہ گویا ہوا اور تم تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ان کا کوئی کام کرنے کی نوکرانی نہیں ہو تم ان کی بس بہت ہو گیا شہزی اب ہم جلدی ہی شادی کر لیں گے چھوڑ دیں گے یہ گھر تمہارے نام جو بینک میں رقم ہے فی الحال ہم وہ استعمال کریں گے میں کاروبار کروں گا اور پھر منافع کے ساتھ وہ رقم تمہارے آکاؤنٹ میں دوبارہ جمع کروا دوں گا وہ خود ہی منصوبے بنا رہا تھا اوہ تو یہ وجہ تھی مجھ سے محبت کا ڈراما رچانے کی اس نے ایک نظر حالیس کے چہرے پر ڈالی وہ کہنا چاہتی تھی مگر کہا نہیں اور پلٹ گئی آج آئیں گے ڈاکٹر صاحب تو بتا دوں گا کہ میں اور شہزین شادی کر رہے ہیں وہ دل ہی دل میں منصوبے بنا رہا تھا جب میں کہہ کر گیا تھا کہ دوپیر کا کھانا گھر پر کھاؤں گا تو پھر کھانا کیوں نہیں بنایا ملید کے چلانے پر حارس بھی اپنے کمرے سے نکل آیا تھا میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی سر جکائے وہ فقط اتنا ہی کہہ پائی کیا ہوا تمہاری طبیعت کو صبح تک تو بھلی چنگی تھی چاچو جب وہ کہہ رہی ہے کہ حارس نے بولنا چاہا تو وہ اس سے ٹوک گیا تم بیچ میں مت بولو کیوں نہ بولوں بیچ میں نوکرانی نہیں ہے وہ آپ کی حارس کو بھی غصہ آ گیا گھر کے کام کرنے سے کوئی نوکر نہیں بن جاتا آپ کو شہزی سے اس طرح بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے جس شہرپ اپنے حقوق کا فرائض میں تم سے بہتر جانتا ہوں تیونیا چڑھائے وہ ٹکا سے جواب دے کر دوبارہ شہزین کی طرف پلٹا کیا ہوا ہے تمہاری طبیعت کو زارہ میں بھی تو دیکھوں اس نے شہزین کی کلائی تھامی تو وہ بدھ گئی یہ کیا بیہود کی ہے حارس لپکر آیا تھا تم بیچ میں مت بولو کیا اس ٹام پیپر پر لکھ کر دینا پڑے گا میں بولوں گا کیونکہ یہ شہزین کا معاملہ ہے اور وہ میری مسٹر حارس احمد یہ ہم یا بیوی کا معاملہ ہے ولید نے سرد سے حارس کی بات کرتا کی جہاں حارس اس کی بات پر یک لکھ ساکت ہو گیا تھا وہاں شہزین کے لئے بھی یہ مقام حیرت تھا اتنے عرصے میں پہلی بار اس نے ولید احمد کی موں سے اپنے لئے لفظ بیوی سنا تھا کہ کیا مطلب چلنا وہ بات حارس بولنے کے قابل ہوا تھا تم شاید کسی غلط فہمی کا شکار تھے کیوں شہزین کیا تم نے بتیج حضور کو نہیں بتایا کہ گیارہ ماہ قبل ہمارا نکاح ہوا تھا اس نے جس مقصد کے لئے یہ ڈراما کیا تھا وہ پورا ہو گیا تھا حارس کی غلط فہمی بلکہ خوش فہمی وہ اسی طرح اچانک شوق دے کر دور کرنا چاہتا تھا حارس کی باتوں سے وہ جان چکا تھا کہ وہ بے خبر تھا شہزین نے بھی اسے کچھ نہیں بتایا تھا حارس الٹے قدموں پلٹ گیا تھا شہزین نے ڈبڈبائی آنکھوں سے ولید کی طرف دیکھا اور پلٹ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی اب پتہ نہیں کون سی نئی چال چلنے لگے ہو ولید احمد جس رشتے کو قبول کرنے سے انکاری تھے اچانک یارہ ماہ بعد تمہیں کیسے یاد آ گیا بستر پر لیٹ کا گہرے سانس لیتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی ولید نے ملازمت سے کہہ کر کافی بنوائی فیلحال وہ شہزین کو ڈسٹرپ نہیں کرنا چاہتا تھا جس طرح اس کی نگاہوں میں حیرت ابری تھی وہ جانتا تھا فیلوقت وہ الجن میں ہوگی کافی پی کر وہ واپس چلا گیا تھا شام سات بجے کے قریب وہ گھر آیا تو اسی خاموشی نے اس کا استقبال کیا تھا ماسی چلی گئی چوکیدار سے دریافت کیا چند دنوں قبل ہی اس نے چوکیدار رکھا تھا ملازمت تو شام چار بجے چلی جایا کرتی تھی جی سیب ہر اس گھر پر ہیں نہیں سیب وہ تو کافی دیر سے باہر گیا ہے ہنکارہ برتب وہ آگے بڑھ گیا اپنے کمرے میں جانے کی بجائے اس کے قدم شہزین کے کمرے کی طرف بڑھ گئے دوبارہ دستک دینے پر بھی دروازہ نہ کھلا تو وہ لوگ گماتا اندر داخل ہو گیا کمرہ دبیز تاریکی میں ڈوبا تھا اندازے سے سوچ بورٹ پر ہاتھ مار کر لائٹ جلائی روشنی پر شہزین قسم سائی تھی مگر آنکھیں بدستور بند تھی ولید نے آگے بڑھ کر اس کی پہشانی پر ہاتھ رکھا تو یوں لگا گویا جلتے ہوئے تب کو چھولیا ہو وہ بخار میں پھنک رہی تھی شہزین شہزین اس کے گال کو تھپکتے ہوئے پکارا تو وہ بمشکل آنکھیں کھول پائی پانی سوکھی لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا ولید نے پانی کا گلاس پھر کر اسے سہارا دے کر اٹھایا خود اس کے قریب ہی بیٹ پر بیٹ چکا تھا بایا بازو اس کے شانوں کے گرد لپیٹے دائیں ہاتھ سے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا وہ جانے کب سے پیاسی تھی چند سانسوں میں ہی پانی کا گلاس ختم کر گی اور پینہ ہیں ولید کے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلا دیا بخار کافی تیز تھا جس کی وجہ سے وہ نیم بے ہوشت تھی ولید نے اسے لٹا دیا اور خود اپنا میڈیکل باکس اٹھانے چلا گیا تھنڈے پانی کی پٹیاں رکھی انجیکشن دیا تب کہیں جا کر اس کا بخار کم ہوا تھا وہ کچن کیبنٹ میں سے کانفلیکس کا پیکٹ نکال رہا تھا جب حارس نے اندر قدم رکھا رات کے دس بج رہے تھے تم کہاں تھے اب تک ہمارہ گردی کر رہا تھا وہ چھڑ کر بولا میں گر میں نہیں تھا تو کمس کم تم ہی خیال کر لیتے گرم دودھ میں کانفلیکس ڈالتے ہوئے کہا میں سمجھا نہیں شہزین بری طرح بخار میں تپ رہی ہے گر میں صرف چوکی دار تھا تم اسے یوں تنہا چھوڑ کر باہر نکل گئے میں نے کسی کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا وہ آپ کی بیوی ہے میری نہیں حارس کی بات پر ولید کے اصابت انگے سوٹ سمجھ کر بات کرو تلخی سے کہتا وہ کچن سے باہر نکل گیا مجھے بھوک نہیں ہے وہ نے روٹے پن سے کہتی کروٹ بدل گئی کھانا تو تمہیں کھانا پڑے گا چلو اٹھو بسورت دیگر تم جانتی ہو میں کھلانا بھی جانتا ہوں گھمکی کارگر ثابت ہوئی وہ خفہ خفہ سی بیٹ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹ گئی انکار کرنے کا مطلب تھا اپنی موت کو دعوت دینا زبردستی کھلاتا بھی اور لفظوں کی مار بھی مارتا گوڈ گل تم یہ کھاؤ میں کپڑے چین کر کے آتا ہوں پیالہ اسے تھما کر وہ باہر نکل گیا جب سے اسپطال سے آیا تھا لباس نہیں بدلا تھا اب ذرا شہزین کے حال اسمبلی تو اسے کپڑے بدلنے کا خیال آیا ویسے بھی وہ کافی تھک چکا تھا شہزین تو گویا حیرت کے جھٹکوں کے زد میں تھی ابھی ایک جھٹکے سے سمبل بھی نہ پاتی کہ دوسرا لگ جاتا ولید احمد اوریل تفات اوہ تو گویا یہ پیش بندی ہے زبردستی ہی صحیح آخر منکوحہ تو ہوں نہ ان کی ڈاکٹر ثابہ نے دوسری شادی کرنے کے لئے رسمی طور پر ہی صحیح مگر اجازت نامے پر میرے دستخط درکار ہوں گے مگر وہ تو ویسے بھی مجھ سے کروا سکتے تھے پھر خود پر اتنا جبر کر کے میری تمرداری کیوں کر رہے ہیں وہ الٹی سیدھی سوچوں میں غلطا تھی کچھ دیر بعد وہ آیا تو ہلکے بادامی رنگ کے آرامدہ شلوار کمیز میں ملبوس تھا گلے بالوں سے لگ رہا تھا وہ شاور لے کر آیا تھا اس کے قدم رکھتے ہی دل فریب سے خوشبو پھیل گئی تھی شہزین نے کنکیوں سے اس کی طرف دیکھا پتہ نہیں کیوں آج وہ بے حد ہنسم لگ رہا تھا اس نے گبرا کر خود کو سرجنش کی تھی ارے واہ تم نے تو پورا پیالہ ختم کر لیا یوں ہی نخرا کر رہی تھی کہ بوک نہیں ہے شکفتگی سے کہتا وہ کرسی گسیٹ کر بیٹھ گیا آپ جا کر سو جائیں میں ٹھیک ہوں اب وہ فقط اتنا ہی کہہ پائی تھی اچھا میں بھی تو دیکھوں انداز صاف مزاک اڑانے والے تھا یا شاید شہزین کو ایسا محسوس ہوا تھا ولید نے اس کی کلائی تھامی تو شہزین نے ہاتھ کھینچ لیا ذہن میں رہے کہ میں ایک ڈاکٹر بھی ہوں کلائی کو گریفت میں لیتا وہ جتا گیا بخار تو ابھی بھی ہے میرا خیال ہے اب تم آرام کرو وہ اٹھ کھڑا ہوا کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتا دینا میں اپنے روم میں ہوں چند لمحے پہلے کشا گفتگی مادوم ہو گئی تھی اس کے جانے کے بعد شہزین نے اپنی دائیں کلائی کو ایک بار غور سے دیکھا ہارس کے اطلاع پر ولید نے اخبار پڑھتے پڑھتے سر اٹھا کر دیکھا تھا شکر ہے تمہیں عقل آگئی نظریں پھر سے اخبار پر جمع دی آج سنڈے تھا اور ولید گھر پر ہی تھا ایم سوری چاچو ولید نے چونکر اخبار نظروں کے سامنے سے ہٹایا وہ شرمندہ شرمندہ سا اس کے سامنے کھڑا تھا فور وٹ میں نے ہمیشہ آپ سے بتتمیزی کی دولت کی چکچون انہوں نے مجھے اتنا اندہ کر دیا تھا کہ میں اپنی ماں کا آخری دیدار بھی نہ کر سکا وہ مجھ سے بہت ناراض تھی نا وہ مرد ہو کر رو رہا تھا ولید لاکھ اکھڑ اور بتتمیز صحیح مگر ہارس سے محبت کرتا تھا مرد ہو کر بچوں کی طرح رو رہے ہو ولید نے اٹھ کر اسے گھلے سے لگا لیا اپنے کیے کی سزا وہ بگت چکا تھا بلکہ بگت رہا تھا کہ ماں کی ناراضگی کی پھانس دل میں چوبی تھی مجھے تو مر کر بھی چین نہیں ملے گا چاچو کیونکہ میری ماں مجھ سے ناراض ہی اس دنیا سے چلی گئی ایسا مت کہو یار وہ ماں تھی تمہاری جانتے ہو آخری دنوں میں انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تم پاکستان واپس لوٹ آئے تو سمجھنا کہ انہوں نے تمہیں معاف کر دیا صرف ایک ماں ہی اتنی عظیم ہو سکتی ہے ولید کے الفاظ ہارس کے سلکتے دل پر پوار بن کر برس رہے تھے چاچو میں شرمندہ ہوں کہ میں نے شیزین کے لئے اس طرح سوچا آئی مین میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اور آپ نظر جو کائے وہ بہت نادم دکھائی دے رہا تھا لیو ایٹ یار ہو جاتی ہے غلط فہمی دیرے سے اس کا شانہ تھپ تھپ آیا اچھا تم اپنی پیکنگ کرو میں ذرا تمہاری چاچی کو دیکھ لوں بخار تو کب کا اتر چکا جانے کیوں دو دن سے کمرہ نشین ہو کر رہ گئی ہیں مقصد صرف ماحول پر چھائی کے صافت کو کم کرنا تھا ہارس پیکنگ کرنے چل دیا یہ جاب اسے ایک دوست کے توسط سے ملی تھی اس کے تایا اپنے آفیس کی ایک برانچ کراچی میں کھول رہے تھے جس کے لئے انہیں منیجر کی ضرورت تھی ہارس کے پاس سفارش بھی تھی اور غیر ملکی ڈگری بھی اس لئے جاب بہت آسانی مل گئی تھی یہ کیا ہو رہا ہے وہ بینہ دستگ دیئے کمرے میں داخل ہو گیا مگر اندر کا ماحول دے کر بونچکا رہ گیا وہ وارڈروب میں سے کپڑے نکال نکال کر سوٹ کیس میں رکھ رہی تھی اپنا سامان پیک کر رہی ہوں پہلے کی نسبت اس کا انداز کچھ بے خوف سا تھا وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے مگر کیوں ولی رین اس کے پیچھے آکھ کھڑا ہوا میں یہاں سے جا رہی ہوں وٹ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا اصلی اکھڑ فن اوٹ کر آیا ادھر دیکھو میری طرف بازو تھام کر جھٹکے سے اس کا روح اپنی طرف کیا کہاں جا رہی ہو جہاں بھی جاؤں میری مرضی آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے آواز بھرا گئی مگر آنسوں کو چلکنے نہ دیا مرضی کی بچی شوہر ہوتا ہوں میں آپ کا انداز کچھ تنزیہ ہو گیا تھا اچھا یہ نئی اطلاع ہے میرے لئے استعزائیہ انداز میں کہتی وہ بالکل مروب نظر نہ آ رہی تھی رکھو واپس یہ سامان کہیں نہیں جا رہی تم اس نے سوٹ کیس میں رکھے کپڑے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر بیٹھ پر پھینک دیئے آخر آپ چاہتے کیا ہیں دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی خود ہی کہتے ہیں کہ میری وجہ سے آپ کی زندگی عذاب بن گئی ہے مسئیبت بن گئی ہوں میں آپ کے لئے مسلط کیا گیا ہے مجھے آپ کے سر پر میری وجہ سے ڈاکٹر سب آپ سے خفا ہو گئی اب میں جا رہی ہوں تو آپ کو اعتراض ہے مجھے بھی جینے کا حق ہے یا نہیں ولید لب بھیجے اسے دیکھتا رہا اور یہ دو دن سے جو آپ میری تمرداری کا ناٹک رچا رہے ہیں اس کی وجہ بھی میں جانتی ہوں ولید نے تھی کہ چتون سے اسے گورا اچھا ذرا میں بھی تو سنوں آخر آپ کی معلومات کس حد تک درست ہیں لائیے وہ اجازت نامہ میں دستخط کر دیتی ہوں سرخ ہوتی ناک اور آنکھوں میں وہ بہت معصوم لگ رہی تھی ولید ذرا لب مسکرا دیا کیسا اجازت نامہ دوسری شادی کا اور کون سا وہ خفا خفا سی روخ موڑ گئی ولید کی نگاہیں اس کی پشت پر بکھے سنہری مائل برانسل کی بالوں پر ٹھہر گئی شاید نہانے کے بعد بال اب تک باندے نہیں تھے اوہ تو آخر تمہیں معلوم ہو ہی گیا چلو اچھا ہے مجھے زیادہ تردد نہیں کرنا پڑا چہرے پر سنجید کی تاریخ یہ وہ بول رہا تھا شایدین کے دل پر منو بوجھ آگی رہا اچھا اب یہ تو بتا دو کہ تم جا کہاں رہی ہو سہی وال بوہ بیگم کے پاس روٹے روٹے سے انداز میں کہتی وہ دوبارہ سوٹ کے سیٹ کرنے لگی کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ اکثر حسین لڑکیں آقل سے پیدل ہوتی ہیں اس نشانوں سے تھام کر اسے اپنے مقابل کرتے ہوئے کہا شایدین نے الٹ کر اس کی طرف دیکھا تم سے کس نے کہا کہ میں دوسری شادی کر رہا ہوں میں نے خود اندازہ لگایا تھا وہ سر جھکا کر بلتی سیدھی دل میں اتر گئی بہتر ہوتا کہ یہ الٹے سیدھے اندازے لگانے کے بجائے تم شوہر پر توجہ دیتی شایدین نے الٹ کر اس کی طرف دیکھا آج تو نگاہیں بھی بدلی ہوئی تھی اور انداز بھی ایسے مشکوک انداز میں کیوں دیکھ رہی ہو ولید چاچو آپ لا ہو لولک ہوا تھا آپ تو چاچو کہنا چھوڑ دو وہ خاصا بدمزہ ہوا تھا شایدین شرمندہ سی ہو گئی ولید کی نگاہوں میں جو پیام تھا وہ پڑھ کر خود بخود ہی اس کی نظریں جھگ گئی آپ ڈاکٹر سبا سے شادی کر لے میں میں تو یوں بھی بوہ بیگم کے پاس جا رہی ہوں اس نے جی کڑا کر کے کہا تو ولید کا تو دماغ گون گیا زیادہ دیر وہ اپنے غسلی طبیعت پر کابو نہ رکھ پایا تھا یہ کیا تم نے سبا سبا کی رٹ لگا رکھی ہے انداز خاصا درشت تھا شایدین واقعتاً سہم گئی ایک شادی تو پایا تکمیل تک پہنچ نہیں پا رہی فرماتی ہیں دوسری شادی کر لوں ولید نے گور کر اسے دیکھا تو آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے یا ویشہ تب یہ رونا کس بات کا ہے وہ زرچ ہو گیا تم مٹی سے نہیں آنسو سے بنی ہو آپ مجھے ڈانڈ کیوں رہے ہیں میں نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ شش تم کچھ مت کہو یہاں بیٹھو اور میری بات سنو اسے لے کر وہ سامنے رکھے سوفے پر بیٹھ گیا تھا ٹیک ہے میں اس رشتے پر راضی نہیں تھا تم سے صرف نکاح صرف مجبوری کے تحت کیا تھا اور وجہ کہیں نہ کہیں ڈاکٹر سبا بھی تھی مگر میں لاکھ چاہتے ہوئے بھی تمہیں نظرانداز نہیں کر سکتا تھا کیونکہ بہرحال تم میری بیوی اور میری عزت ہو میں نے کئی بار سوچا کہ تمہیں طلاق دے دوں تمہاری شادی کہیں اور مگر خود کا تجزیہ کیا تو احساس ہوا کہ مر کر بھی ایسا نہیں کر سکتا تم میری عزت ہو اور میری غیرت یہ گوارہ نہیں کرتی کہ میری منکوہ کسی اور کی بن جائے راہ سبا کا سوال تو شاید اس کا اور میرا ساتھ یہی تک تھا اعتبار کی کسوٹی پر بہت کم لوگ پورے اتر پاتے ہیں اور ویسے بھی جو میرے مقدر میں ایک بے وکوف لڑکی جو لکھی جا چکی تھی کہتے کہتے آخر میں وہ کچھ شوخ ہو گیا تھا اس کا لفظ لفظ شیزین کے جلتے بجتے دل پر پہار بن کر برس رہا تھا اس کی آنکھیں بھر آئیں یا خدا اب پھر یہ کس بات کر رونا ہے یہ یہ تو خوشی کے آنسو ہیں وہ گھبرا کر بولی عجیب لڑکی ہو لوگ خوشی میں ہنستے ہیں تم روتی ہو وہ مسکرائیا اور یہ تم نے بوا بیگم سے کیا کہا تھا کہ تمہیں مصرڈر لگتا ہے مسکراتے لب بینج کر کرے تیوروں سے اسے گورا وہ وہ میں تو شیزین کی رنگت زرد پڑ گئی کوئی آدم خور ہوں یا میری شکل کسی دیو سے ملتی ہے جی وٹ نہیں تو وہ اس کے پل پل بدلتے موٹ سے خائف ہو گئی تھی کچھ دیر پہلے تک تو ٹھیک تھا اتنا مرد ڈرہ کرو یار مجھے خواہ مخشک ہونے لگتا ہے کہ میری شکل کسی جن سے تو نہیں ملتی ولید نے ہاتھ بڑھا کر اسے قریب کر لیا تھا شیزین اس افتاد کے لئے ذہنی طور پر تیار نہ تھی اچھا اب تم یہ سامان پہ کر لو جی حیرت کے مارے شیزین کے آنکھیں پھیل گئی یہ وہ کیا کہہ رہا تھا حیران کیوں ہو رہی ہو کیا بینہ سامان کی ہی میرے کمرے میں شفٹ ہو جاؤ گی ولید کی شوخی پر وہ حیاء سے سمٹ گئی چہرہ گلنار ہو گیا ولید نے بڑی تجذبی سے یہ منظر دیکھا تھا اتنا سڑیل خوش مزاج اکھر ڈاکٹر اور یہ انداز دل ہی دل میں سوچتے ہوئے ولید سے دور ہونا چاہا تو اس نے حسار تنگ کر دیا بوہ بیگم کے پاس جانے کے لئے تو بڑے زور و شور سے تیاری کر رہی تھے اپنے شوہر کے لئے تنی سوچ و بچار آ آپ مجھے ڈانٹیں گے تو نہیں بوکلاہٹ میں موں سے پھسل گیا اتنی قربت اس کے حسان خطا کیے دے رہی تھی اگر بات نہیں مانو گی تو ڈانٹوں گا بھی اور اور اس کی سانس خوشک ہو گئی اور پیار بھی کروں گا اس کی بے باقی پر وہ لجا کر دور ہو گئی تھی بوہ بیگم ٹھیک کہتی ہیں کیا یہی کہ یہ لڑکا خروٹ کی طرح ہے تیزی سے کہتی وہ واشروب میں گز گئی تھی ولید کا جاندار کہکہ اسے بھی کھل کر مسکرانے پر مجبور کر گیا شادی سے پہلے کی محبت اور بعد کی محبت میں بہت فرق ہوتا ہے منگیتر کی کوئی شریح حسیت نہیں ہے اصل محبت تو وہ ہوتی ہے جو شادی کے بعد صرف شوہر کو بیوی سے اور بیوی کو شوہر سے ہوتی ہے اور شہزین کو بھی اپنے شوہر سے محبت ہو گئی تھی آپ کو یہ نویل کیسا لگا کمیرز میں اپنے رائے ضرور دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں